اس وقت تو پاکستان کے ڈومیسٹک سیزن میں ہوتی تھی تو گیس کو تو پین کرتے ہیں آپ کے تھوڑا نکلے تو گیس کو تو آپ آپ کو کام ہے پھر گیس کو کیا بولوں گا آپ چپ رہے ہیں میں ہی بولتا رہوں کومنٹی کرنے کے لئے گیا تھا تو ایک حنیف کیڈبری تھا تو اس نے دونوں طرف ڈبل گیم کھیل دیا تھا تو اس کی لاش دو ٹکڑوں میں ملی تھی جو ہے نا پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی طرح بیٹنگ کرنے تین رنز کیے آپ نے پچاس بولوں میں آپ اس میں کون کامیاب ہو آپ ہوئے یا میں ہوئے تو فجر کی نماز پڑو تو کہتا ہے یار میں نے ایک بال بھائی میں کلپ سے آ رہا ہوں میں نے وضو کیا ہے میں نے دل میں سوچا اسی کو گناہ ملے گا کھڑے ہو جاؤ تو اس ٹائب کی بھی ہو اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو اپسوڈ آل دو پاکستان ایکسپیرینس اور پوڈکاست سے پہلے پوڈکاست شروع ہو چکا ہے کیونکہ سینئر تجزیہ نگار تو نہیں سپورٹس ہوسٹ کومنٹیٹر جنرلسٹ آپ سب ان کو جانتے ہیں اس لیے کسی تحرف کے مہتاج نہیں مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ ہیں کیسے سر آپ میں بلکل ٹھیک ہوں شہزاد آپ کیسے بلکل ٹھیک سر زبردست میں نے دیکھی آپ کی کچھ مشہور آدمی ہے آپ تو ماشاء اللہ اور آپ کہہ رہے تھے میں میڈل کلاس آدمی بھی ہوں میڈل کلاس تو آپ خود کہتے ہیں مظمل حسن اور آپ دونوں نہیں کہتے کہ ہم میڈل کلاس ہیں میں نہیں کہتا ہوں میں ان سے پوچھ رہا تھا بہت کانٹروورسی ہو گئی ہے اس کلپ پہ اب اس کلپ کا کبھی ہم ذکر نہیں کریں گے سر آپ نے ہٹوائی دی آخر کار رمیز راجہ کو بول بول کر بول بول کر ہر شو میں نہیں ان کو خود خود آپ جیسے کہیں جے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خود ان کی اپنی چیزیں اور پھر پولٹیکل کچھ سیناریو بھی ایسا چینج ہوا کیونکہ رمیز راجہ صاحب اپریل میں جا رہے تھے جب یہ ریجیم چینج ہوا لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ایک باثر شخصیت کو پکڑا جنہوں نے پرائم منسٹر جو پیٹرن ان چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو بھی کچھ عرصہ کام کرنے دیا جائے تو جب کام ختم ہو گیا ان کے سپورٹر چلے گئے تو رمیز راجہ بھی چلے گئے یہ بات بھی یہ بات بھی سچ ہے کہ وہ جو باثر شخصیت ہیں ان کی واقفیت سے آمر سویل کومنٹری کرتے ہیں کہہ نہیں سکتے یہ آپ مطلب جب تک کنفرم نہ ہو لیکن آمر سویل کے لنکس تو ہیں ماشاءاللہ سے وہ کئی باثر شخصیت اتنی شخصیات کے ساتھ ہیں نہیں ان کی کومنٹریز ان کے بھی شک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ آپ کبھی پاڈکاسٹ میں بلائیں آمر بھائی اگر آپ آنا جاتے ہیں آ جائیں کیونکہ پھر اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا آپ کا اور ان کا آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آمر سویل نے قربان کر دی اپنی ٹیس کپتانی ان کا پھڑا ہو گیا لاہور ٹیس میں وہ کپتان تھے وہ نہیں آئے مہین خان نے کپتانی کی انیس سو چیانوے کی میں بات کر رہا ہوں زمبابوے کے خلاف لاہور ٹیس تھا تو آمر سویل تو ایسے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یہ والا ٹیس تو قیوم ریپورٹ میں بھی تھا کون سوالہ نہیں زمبابوے والا اتنا نہیں تھا زمبابوے والا نہیں تھا دوسرے ٹیس میچز تھے تو آپ ویسے اگر ریٹ کریں پولٹکس کو سیٹ آسائیڈ کریں کہ اچھا کس طرح آئے لائے گئے یہ باتیں ہٹا دیں اچھا ٹینئور تھا رمیز راجہ کیا یا برا ٹینئور تھا ملا جولا تھا ملا جولا تھا طاقت کا نشانہ انسان کو بہت کچھ کسی طرف لے کے جاتا ہے اب جیسے آپ میڈل کلاس آدمی ڈاؤن ٹوئر تھے تو اگر کسی کے پاس طاقت عزت دولت شہرت آ جائے تو پھر اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ڈاؤن ٹوئر تھے تو رمیز تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کو چیئرمن بنے پاکستان کرکٹ ووٹ کے سب لوگ ایکسپیک کر رہے تھے کہ رمیز راجہ کے چیئرمن بننے کے بعد بہتری آئے گی کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتے تھے گراس روٹ لیول سے آئے وہ لاہور سٹی کرکٹ ایسویشن سے کرکٹ کھیلے پھر ڈپارٹمنٹل کرکٹ پی این ایس سی اور اس کے بعد الائٹ بینک کے کپتان رہے پاکستان کے کپتان رہے ورلڈ کپ ویننگ ٹیم کے ممبر تھے دنیا بھر میں کومنٹری کرتے رہے تو سب لوگ ہم توقع کر رہے تھے کہ رمیز راجہ کا ٹینئر اچھا ہوگا لیکن ایسا لگتا ہے کہ طاقت کے نشے نے انہیں مدھوش کر دیا اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں سنتے تھے حالانکہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے پڑے لکھے گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑے ان کے والد راجہ سلیم اختر جو تھے وہ پنجاب کے چیف سیکریٹری تھے ایون اس دن ایک تقریب گئی پرائیم منسٹر ہاؤس میں وہاں پرائیم منسٹر صاحب نے ذکر کیا رمیز بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے والد راجہ سلیم اختر جب کمشنر لاہور ڈیویجن تھے ان سے ٹکٹ لینے جاتے تھے لیکن پھر وہی پرائیم منسٹر جو کہ پاکستان کرکٹ بوٹ کے پیٹرن انچیف ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی اور رمیز صاحب کو گھر جانا پڑا کیا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں طاقت کے نشے میں انہوں نے کیا غلط ڈیسیجنٹ لیا انہوں نے ایک تو لوگوں سے دوریا فاصلے بڑھا دیئے اور جس طریقے سے انہوں نے جو ڈیسیجنٹ لیے کہ وہ غیر ملکیوں پہ زیادہ انحصار کر رہے تھے کہ فورن کوچز لے آئیں ہم ڈروپ ان پچز لے آئیں وہ ایسے آئیڈیاز پہ کام کر رہے تھے جو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں خاصا مشکل ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ چونکہ سونے کی چڑیہ ہے تو اس لیے پیسہ بہت تھا لیکن اب ایک اور چڑیہ آگئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پیسہ بہت کیا سیلری ہوتی ہے آپ نے بتائی تو تھی ٹی وی پر ملکلیا بہت سارے لوگوں کی کسی کی بارہ لاکھ ہے کسی کی تیرہ لاکھ ہے کسی کی چالیس لاکھ ہے اس طرح سے مطلب انہوں نے اپنی وہ کیوں ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد پیسہ بہت ہے شہداد آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو تیس چالیس لوگ ایڈمنسٹریشن میں ان کی تنخواہ تین سو چار سو جو فرس کلاس کھیلتے ہیں ان کی ملا کر ان سے سب سے زیادہ ایڈمنسٹریشن کیا ایک سو بانوے فرس کلاس کرکٹرز تھے خان صاحب کے دور میں اب تو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے تو اس وقت ان کی تنخواہیں جو تھی کرکٹرز کی پی سی بی کے تیس ملازمین کی تنخواہوں سے کم تھی اب دیکھیں کیا ہوتے کتنے لوگ جاتے ہیں گھر کتنے لوگ رہتے ہیں کیونکہ سیٹی صاحب کا بڑے پرتپاک خیر مقدم کیا گیا جب وہ واپس آئے اور کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کر پیتا ہے تو مجھے لگتا ہے سیٹی صاحب اب چھاچ پھوک پھوک کر پیئے ہیں آپ سیٹی صاحب کے تینیور کو کس طرح ریٹ کرتے ہیں پی ایس ایل لے کر آئے which is obviously is a great thing سیٹی صاحب as compared to انہوں نے بھی بے شمار غلطیاں کی لیکن کچھ چیزیں ان کے کریڈٹ پر تھیں جس طرح سے پی ایس ایل دوہزار سولہ میں جب شروع ہوئی وہاں پر دبائی کے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں تو سیٹی صاحب آئے اس وقت میں ان پر بڑی تنقید کیا کرتا تھا تو آئے میں بیٹھا ہوا تھا پھر مجھے گلے لگایا اور کہلنا کہ دیکھو یہ میں نے شروع کر دیا تو اس وقت ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنا کامیاب پروجیکٹ نہیں ہوگا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک برینڈ بن گیا ہے اور پھر اس برینڈ کو ہر کوئی اون کرنے کے چکر میں تھا لیکن یہ کہ سیٹی صاحب نے ایک تو یہ پی ایس دوسرے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان میں واپس لائے ایک انٹرنیشنل ایلیون لے کر آئے کیونکہ ٹیم میں تین ماج دوہزار نو کو جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر گدافی سٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا تو اس کے بعد سے کوئی ٹیم نہیں آ رہی تھی سنگا کارا ہی لے کر آئے تھے مرحال سے اس سے بات چیت ہوئی تھی سنگا کارا کرکٹ کمیٹی میں تھے تو کافی لوگوں سے تو انٹرنیشنل کرکٹرز آئے حالانکہ وہ نہیں آئے پھر اس سے پہلے سیڈی صاحب نے فائنل کر آیا دوہزار سترہ کا جو پی ایس ایل کا فائنل تھا گدافی سٹیڈیم لاہور میں پشاور ظلمی ورسس کوئٹا گلیڈیٹرز وہ انہوں نے کرایا تو کچھ چیزیں انہوں نے اچھی کی لیکن کچھ چیزوں میں یہ تھا کہ وہ تھوڑے سے ایراغنٹ ٹائپ کے ہوئے زدی ٹائپ کے ہوئے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازنی کی کوشش کی اپنے خاص لوگوں کو جس کی وجہ سے ان پر کرٹیسزم ہوا پھر تھوڑا سا ان کا پولیٹیکل اینگل بھی آ گیا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف تھا کیونکہ نواز شریف صاحب کی وہ جب جیتے تھے الیکشن تو پچیس پنکچس پہتیس پنکچس کا الزام لگ گیا سٹیڈی صاحب پر پھر اس سے پہلے وہ پنجاب کے انٹیرم چیف منسٹر تھے وہ ایک کہتے ہیں ایک انٹریویو میں کہ مجھے زرداری صاحب نے بنایا تو ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تو تھی فرائیڈی ٹائمز کی ایڈیٹر ہے بہت ساری چیزیں تھی سٹی ساتھ اسی بھی کو کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن مثلا برمیز راجہ عمران خان لائے تھے برد جب انہوں نے بی پی ڈی ایم میں بھی چھ سات مہینے سرف کیا کوئی فرق تو نہیں پڑا ہوگا دیکھیں کرکٹ ایسا ہے کہ جس میں آئی سی سی کا یہ کہنا ہے کہ کرکٹ کو آپ پولیٹیکل سے الگ رکھیں لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں انیس سو ننانوے سے نائنٹین نائنٹی نائن سے لے کر اب تک گیارہ چیئرمن آ چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اور ان میں سیٹی صاحب یہ تیسری دفعہ آئے اب اندازہ لگائیں شہریار خان دو مرتبہ آئے شہریار خان was a good man بہت زبدست آدمی تھے کیونکہ وہ فورن سیکریٹی رہے ہیں نواب اور بھوپال تھے اور ان کا ایک اپنا انداز تھا وہ زیادہ سیف علی خان کے کیا ہیں وہ چاچا ہیں وہ رشتہ دار اور ملاب ان کی بات ہی اور تھی شہریار خان کی تو وہ الگ آدمی تو ان پڑھے لکھے ڈیسنس اور سیٹی صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں باہر سے کر کے آئے تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے آپ کو پی ایس ایلک پہ کیا تنقید تھی کہ یہ نہیں چلے گی بکواہ سے تنقید نہیں تھی لیکن جب شروع ہوئی تو میں دبائی میں تھا تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیسے چلے گی پی ایس ایل کیونکہ اصل میں پی ایس ایل کا آئیڈیا جو تھے وہ چودری زکا شرف لے کر آئے جب وہ پی سی بی کے چیئرمن تھے وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں اجاز بٹ کی جگہ انہیں چیئرمن بنایا گیا تو زکا شرف صاحب نے لوگوں کی بھی لانچنگ کر دی میں تھا وہاں لاہور میں اور باقاعدہ ہر چیز ہو گئی لیکن پھر انہیں گھر جانا پڑا اور پھر جب سیٹی صاحب آئے تو انہوں نے تو آئی سی سی کا جو سابق چیف ایگزیکیٹیف تھا حارون لارگاٹ اس کو لے کر آگے تھے وہ وہاں پر جو تھا موجود تھا حارون لارگاٹ لاہور میں اس کو کمرہ دیا ہوا تھا پی ایس ایل کے لیے کہ پی ایس ایل کے آئی ڈی اے کو وہ آگے لے کر چلے تو لیکن پھر وہ چلے گئے زکا شرف تو سیٹی صاحب نے اس کو عملی جامعہ پہنایا تو کریڈٹ مست بی گیون ٹو نجم سیٹی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ کیا کہا تھا ریلو کتر پلیئرز ہیں جو آئے ہیں ریلو کٹے عمران خان نے کہا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور سیٹی صاحب کی بڑی آپس میں بہت زیادہ تھی کہ پینتیس پنکچر اور یہ وہ تو انہوں نے کہا یہ ریلو کٹے آگئے جب فائنل ہوا تھا نا پاکستان میں پی ایس ایل کا دو ہزار سترہ میں جس میں کہ مقابلہ تھا کوئٹا گلیڈیٹرز ورسس پشاور زلوی کوئٹا کے اچھے پلیئرز نہیں آئے تھے نہیں آئے تھے اور کوئٹا وہ فائنل ہار گئی تھی تو وہ اس وقت یہ کہا گیا کہ جی ریلو کٹے آگئے تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کرکٹ پاکستانیوں کے خون میں شامل ہے جنون ہے کرکٹ کا اور جب سے ٹیلیویجن پر سارے چینلز ورنہ 93 تک تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے ویسٹ انڈیز گئی پاکستانی ٹیم کوئی ٹی وی پر نظر نہیں آتا تھا میچ میں خلال کرکٹ بڑا مشہور کھیل ہو گئی ایک سرفراز نواز کا بھی ایک سپیل ہے جنون نے چھے وکٹیں لیتی جو جس کی ویڈیو نہیں ہے ایک رن دیکھ کر سات وکٹیں لیتی وہاں پر ملبرن کرکٹ گراؤن میں 1979 اس کی ویڈیو نہیں ہے نا ہے اس کی ویڈیو ہے انٹرنیٹ پر تو نہیں ہے انٹرنیٹ پر آپ ڈھونڈیا گا ملے گی مل جائے گی بہت سوئنگ کر آئی تھی گین اور پھر بعض لوگوں نے ان پر الزام لگا دیا تھا کہ جی بال ٹیمپر ہوا ہے اب وہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا والی بات تھی لیکن سرفراز نواز نے کمال کی بالنگ کی اس ٹائم بال ٹیمپرنگ تو ہوتی تو تھی بال ٹیمپرنگ تو بات میں رکھی ہے نا وہ تو اس وقت پاکستان کے ڈومیسٹک سیزنگ میں ہوتی تھی کولڈرنگ کی ڈیبری کے ساتھ جیب میں رکھتے تھے وہ تو بہت ساری چیزیں تھی لیکن سرفراز نواز سرفراز نواز تھے سچ ہے کہ انہوں نے ریورس ونگ انویٹ کی بالکل ابھی تو وہ لندن میں ہے لیکن ان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ مزنگ میں رہتے تھے لاہور میں اور ان کا نام تھا ملک سرفراز نواز اصل پورا نام ہے تو وہ ٹھیکے داری وغیرہ بھی کیا کرتے تھے تو ان کی آواز بڑی باریک تھی جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے پنجاب یونیسٹی وغیرہ تو جب وہ اپیل کرتے تو لڑکیوں کی طرح کر کے تو وہ آواز ان کی امپائر تک نہیں پہنچتی تھی کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم گلے کا آپریشن کرا لو اور جب سے انہوں نے آپریشن کرایا اس کے بعد ایسا بولنا شروع ہوئے کہ کوئی روک نہیں سکا انہیں میں ابھی ان کو چار میں ان سے بات ہوئی دی پوڈکاسٹ پہ آنے کی اب تو ان کی آواز سمجھنا تھوڑا مشکل کافی ایج ہو گئی ہے انگلینڈ میں بیسڈ ہیں وہ ابھی جب میں گیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی بیچ میں وہ اس پہ واکر پہ چل لیتے ان کی اتنی طبیعت خراب تھی ان کا اور خان صاحب کا بھی سرفراد نواز کیریکٹر ہے وہ ہمیشہ ملتہ اب عمران خان کے اپوزٹ رہے ہیں اور وہ نواز شریف سے بھی ان کے تنازع ہوا تھا جب وہ پنجاب سپورٹ بورڈ کے چیئرمن تھے تو پتہ جلا ان کی بڑی پٹائی ہوئی تھی اس وقت فیزیکل مارا مارا یہ کیا کہانی ہے یہ آپ ان سے پوچھے گا جب وہ آتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اچھا مطلب ہوپس یہ ہے کہ نجم سیٹی کا جو ٹینئر ہوگا اس میں شاید کچھ اچھی چیز ہے لیکن وہ مشیروں سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ آج ہی جب جس طریقے سے وہ گدافی سٹیٹیم کے لوگ انہیں پھول ان کے گلدستے پیش کر رہے ہیں ہار پینایا تمہارا کلچر ہے کلچر تو ہے لیکن سیٹی صاحب تو پہلی دفعہ نہیں آیا یہ چاپلوسی ہے بلکل آئے تو ان کو ذرا ہوشیار ہونا چاہیے یہ تیز آدمی ہے اور میں نے شروع میں کہا کہ دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کر پیتا ہے جب بیس اگز دوہزار اٹھارہ کو عمران خان صاحب نے ایک ٹوئیٹ کر دیا کہ جی اب آج سے چیرمن احسان مانی ہوں گے تو سیٹی صاحب کو بڑا شوق لگا کیونکہ سیٹی صاحب دس اگز دوہزار سترہ کو چیرمن بنے تھے اور بیس اگز دوہزار اٹھارہ کو وہ ختم ہو گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ جی بجائے اس کے کہ مجھے یہ اس طرح سے ٹوئیٹ کیا جائے مجھے ہٹانے کے میں استیفہ دینے کو تیار ہوں انہوں نے ریزائن کیا تھے سو یہ جو رمیز راجہ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ فورن کوچز ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ نیگٹیوٹی بہت ہوتی ہے جو ہمارے لوکل کوچز ہوتے ہیں ان کے آپس کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا میڈیا پہ بھی جاتے ہیں اس میں میں جعوید بھائی کو کریڈ دوں گا ہم نے ان کے ساتھ شو کیا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ ذرف اس طرح پتہ چلتا ہے شوکنگلی ہمبل ایک تو ہوتا ہے نورمل بہت ہمبل ہے جعوید بھائی پاکستان کرکٹ کا اگر آپ ذکر کریں شاید مرمان خان کے بعد دوسرا نمبر جعوید میادات کری آئے گا شوکنگلی ہمبل اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں سٹوڈیو میں جاؤں گا لائٹ ہے بند ہے لائٹ کھولوں گا تو جعوید بھائی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے آدھا گھنٹہ پہلے پینتالیس منٹ پہلے ریڈی بیٹھے ہوئے میں ویٹ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں سیل فون بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ہوگیز لائے خود تہلی اٹھا رہے ہیں ملہا جعوید بھائی میں اٹھا رہا تھا ملتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نلنگ آدمی ہے زبرد ہے میں بہت امپریس ہوں ملہا پاکستان کے جو پرانی پلیز ہے اگر شہداد آپ کا انٹریکشن زہیر عباس سے کبھی آپ ملے اتنے تھوڑ جنٹل میں نے اور بڑا خیال کرنے والے ایک پرگرام تھا ایک کتاب کی تقریبِ رونمائی تھی لاہور جانا تھا اور ہمارے موجودہ دور کے بچے تو انسس کریں گے نا کہ میں بزنس کلاس میں جاؤں گا زہیر و ایکانومی کلاس میں ہمارے سب بیٹھ کے چلے گئے وہ بھی بڑے ہمبل ہیں اور کیا ایشن بریڈ مین ایک سو آٹھ فرس کلاس سینچریاں جعوید میاداد آٹھ ہزار آٹھ سو بتیس رنس ایک سو چوبیس ٹیس میچز اور آپ کو بتا ہے جعوید میاداد نے جو اپنا پہلا ونڈے کھیلا تھا گیارہ جون انیس سو پچھتر کو ایج بیسٹن برمنگم میں جو پہلا ورلڈ کپ تھا ویسٹ انڈیز کے خلاف اس میچ میں جعوید میاداد کے ساتھ ڈیبیو کس نے کیا تھا پتا ہے آپ کو کوئی ہینٹ تھے تمہیں شاہر کیسے کریں آپ بتائیں مجھے وہ آج کل جو ہے وہ اینکر بنے خان صاحب تو پہلے تھے آج کل انیس سو اکتر میں تنویر تو نہیں ہے نہیں نہیں جعوید بھائی کے ساتھ ڈیبیو جس نے کیا سکندر بخت نہیں وہ ایک ایسے آدمی کا نام ہے کہ لوگوں کو بعد میں پتا چلا کہ یار یہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے پی جے میر پرویز جمیل میر انہوں نے ڈیبیو کیا تھا اور وہ پہلا میچ تھا جعوید بھائی کا اور پرویز میر کبھی پہلا میچ پرویز میر ونڈے کھیلے پاکستان جنویر ٹیسٹ نہیں کھیل سکے تب تھوڑا زیادہ آسان نہیں تھا ڈیبیو کرنا مشکل تھا اس زمانے میں اب آسان ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ سولہ ٹیسٹ میچز میں ہم تیرہ کھرادیوں کو ٹیسٹ کیپ دے چکے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ زیادہ آسان ہے نا کہ آلموست تقریباً تین کو اور دے دیتے ناقص حکمت عملی کپتانی بابر آزم کی اتنی اچھی نہیں تھی نو ڈاوٹ ہی اس ون آف دی بیس پلیئر ان دی ورلڈ ان کرنٹ ایرا ٹوڈے لیکن ان کو کپتانی کے گھر سیکھنے پڑیں گے بین سٹوک سے سیکھیں جو بیس بول کیا ہے نا انہوں نے برینڈن مکلنم کے آتے ہیں گزشتن دس میں سے نو ٹیسٹ میچ انگلینڈ جیتا ہے صرف ایک ہار ہے اگریسیونس پاور میں نہیں ہے سر آپ پہ بھی نہیں الزام جائے گا ہمارا جو میڈیا ہے جنرل بیس بول نہیں چل سکتا پاکستان میں جو بیس بول والا کانفیڈنس ہے کہ بھلے تم آؤٹ ہو جاؤ جاؤ چھکا مارو پوزیٹیف کھیلو ہمارے یہاں تو ایک پلیئر دو تین میچ فیل ہو جائے تو چھے لوگ اس کے بارے میں پروگرام کر رہے ہوتے ہیں بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چل رہا تھا ہیدر علی کے بارے میں محمد حفیظ نے وہ کہانی سنائی کہ انہوں نے پہلی بال پر چھکا مارا کوچ تالی بجا رہا تھا تو میں نے کوچ کو بولا آپ تالی بجا رہے ہیں یہ تو اس نے ٹیکنیک غلط استعمال کیے پھر محمد حفیظ نے پوری ان کی ٹیکنیک ٹی وی پر بتائی کہ کس طرح غلط ہے تو یہ پلیئر کا کانفیڈنس تو برباد ہی ہو جائے گا ہیدر علی یہ ایک ٹیلنٹ ہے اس کو گروم کرنے کی جگہ آپ آلڈی اس کو توڑڑ ہیں تو آپ پھر چاہ رہے ہیں بیس بول ہو پاکستان میں کیسے ہو سکتے ہیں بیس بول کی طرح نہ ہو کم از کم اس سے کم تو ابھی جو انگلیش کرکٹ ٹیم پاکستان میں سیریز جیت کر گئی ہے فائیف پوائنٹ فور رنس پر اوور کا رن ریٹ تھا ان کا جو کہ اس موڈرن ڈی ٹیس کرکٹ میں بہت زیادہ ہے ہم کیا کرتے ہیں تین چلیں آپ تین سے اوپر تو نکلیں چار تک تو جائیں نہیں آپ مارنا دھارنا شروع کریں ہمارے پلیز شہزاد اپنی جگہ بنانے کیلئے کھیلتے ہیں پہلے ہمارے پچاس ہو جائے ہماری جگہ پکی ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھیں گے یہ ایک فرق ہے اور گورے پلیز کو آپ دیکھیں ہیری بروکز نے کیا بیٹنگ کی ہیری بروکز کو لاہور کل اندر لے کر آیا اور وہ من آف دا سیریز ینگ 23 سال کا اور وہ انڈر نائنٹین انگلینڈ کے زیادہ تر پلیز انڈر نائنٹین سے آئیت ہم باتیں ایسی کرتے ہیں ساری لیکن اب آصف علی ہے آصف علی پہ ہب ہزار تنقید کر دیں یہ نہیں بول سکتے وہ اپنے لئے کھیلتا تھا وہ ٹیم کے لئے کھیلتا تھا کہ بس میں چھکا مارنا آؤٹ ہونا ہے اس کی ایوریج بری نہیں تھی کچھ میرے خال سے عالمی دنیا میں بھی کرکٹ میں اس طرح تھا کہ وہ ہر پانچوی بال پہ چھکا مارتا ہے جو گلوبل ایوریجز میں بھی بہت آئے ہیں دو تین میچ میں پرفارم ہوا آپ نے اس کو ڈراب کر دیا نہیں ٹی ٹوئنٹی کی بات کر رہے ہیں اب ٹی ٹوئنٹی میں آپ کو پرفارم کرنا ہوگا ریمیمبر دا نیم نہیں چلتا ہر دفعہ جب حاصف علی نے افغانستان کے خلاف چار چھکے مار دیئے تھے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا ریمیمبر دا نیم اب یہ آپ کو کنسسٹنٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے پورے ورلڈ کپ میں بیس گینے کھیلا تھا وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جو اس کا رول ہے کہ تم آخری دو ور میں آوگے اور ہمیں چار چکے مار کے دو گے یہ دنیا میں کوئی پلیئر نہیں ہے جو کنسسٹنٹ لیے کر کے دے سکے آپ کو لیکن بعض اوقات اس کو دو ور سے زیادہ بھی ملے کیونکہ اس کے پاس ورز کافی تھے ہم جو کنسسٹنٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تمہارے بیچ میں پرفارم کرو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ریٹنگز ان کی نمبر ون اور ٹو ہیں پرفارم کر کے آسٹیلیا گئے تھے ٹھیک ہے آسٹیلیا میں میں بھی کہتا ہوں برا کھیلا سلو کھیلا لیکن ہماری میڈیا تو اس طرح جا چڑ گیا تھا کہ بابر اور ازوان سے تو برے کوئی پلیئر ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے مطلب میڈیا آپ سارے نہیں ایک جیسے پانچوں انگلیاں نہیں برابر ہوتی لیکن کرٹیسزم اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے بھارت میں بھی ہوتا ہے دیگر ممالک میں سری لنکا میں بھی لیکن پاکستان میں کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ تھا کہ جو بیچارے پڑے لکھے تو ہیں نہیں جو زیادہ تر پلیئر آئے ہیں کیونکہ وہ کرکٹ کی وجہ سے اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کر سکتے تو جب وہ آتے ہیں اس گمکس میں اس چکا چون میں وہ پاغل ہو جاتے ہیں حسن علی کی ایگزیمپل آپ کے پاس ہے گجرا والا کے پاس ایک جگہ ہے لدے والا وڑائچ وہ وہاں سے آیا اور جب کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کہاں سے کرکٹ کھیلنے تو کہتا ہے ال ڈبلو سی سی اب لوگ ایم سی سی سمجھنے لگے پتہ اللہ لدے والا وڑائچ کرکٹ کلپ لیکن وہ آیا کوئی برائی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ آ کر کے اپنے پاؤں تو زمین پر رکھے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت دیئے عزت دیئے دولت دیئے آپ نے دیکھی ہے حسن علی کی حرکات نہیں دیکھی ہے تو ہیری برک بھی ابھی اس نے ڈیبیو کیا ہے اچھا پرفارم کیا ہے انگلینڈز کو بول رہی ہے ہیرو ہے ہم بھی بول رہے ہیں ہمارا پلئیئر تھوڑا کانفیڈنس آتا ہے ہم بلتا ہے آپ نے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں سمجھنا الگ چیز ہے لیکن حرکات کرنا کہ وہ ریم پہ چلا گیا دولہ بن گیا کمر میں اس کی تکلیف جھٹکا ملہب یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتے کرکٹ میں جو چاہے کرے ملہب آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ نے مرلی پرفارم کیا ہے دبائی میں پی ایس ایل میں رات کو چشمہ لگا کے وہ دھوپ والا چپکے سے جاتا تھا ملہب آپ کو کیا بتا ان چیزوں میں کیا فرق پڑتا ہے یہ تو وہ سمجھ والی باتیں ہیں کہ بال لمبے کیے ہیں تو کیا ہوگی بال لمبے کیے ہیں نہیں اس لیے نہیں فرق پڑتا ہے کہ آپ ایمبیسیڈر ہیں پاکستان کے when you are outside you are the ambassador of پاکستان تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ اپنے ادھر کریں کہ آپ publicly تو پھر definitely اگر ریم پر چل رہا ہے تو اس میں کیا پاکستان کی برائی ہے ریم پر اس لیے چل رہا ہے کہ اس کی فیل کیا ہے اس کی فیل کرکٹ ہے نا وہ کرکٹ میں unfit ہے اور جا کر ریم پر کھڑا ہوگئے تو اس میں کیا برائی ہے برائی یہ ہے کہ بھئی آپ پہلے اپنی اصل trade پر جس نے آپ کو شناک دی پہچان دی آپ اس کو تو پہلے وہ prefer کریں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اگر وہ unfit ہے injured ہے اس time اگر وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے فٹنس پہ توجہ دے فٹنس پہ توجہ دے تو ریم پر چلنے سے فٹنس خراب ہو جائے آپ دیکھیں کیسے چلا ہے آپ بھی کبھی چلیں ریم پر آپ کے دوست کہاں گئے حسان بن شاہین میرا جو جسم ہے آپ کے دوست کون تے دیکھیں possibility ریم پر چلنے کی کسی نے hire کیا body positivity campaign پر میں چل سکتا ہوں آپ کے دوست کہاں گئے حسان بن شاہین آج کل stand up comedy کر رہے ہیں rap music کر رہے ہیں کراچی میں ہی ہے کہیں بھی نہیں گئے کرکٹرز بھی کئی کرکٹرز کے carrier کھا جاتے ہیں آپ نے بھی کسی comedian کا carrier کھایا میں آج خداوہ دے کے کہہ سکتا ہوں کہ ساری جو communities ہیں اس میں سب سے positive community اور supportive community stand up comedy ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے کم تھے اور پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں زیادہ تر سر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ پی سی بی میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو سب بولتے ہیں اس کو نہ مل جائے مجھے مل جائے stand up comedy کوئی پیسہ ہی نہیں تھا فیس ابھی لیلہ کرتے تھے سر میں اکبر جب شوز کرتے تھے شروع میں پانچ لوگ آرہے ہیں دس لوگ آرہے ہیں تین سا روپے کی ٹکٹ ہے وہ کیا پیسے ہیں رول کھا لے دیتے تھے ہم اس کے تابی شاشمی بھی کرتا تھا تابی شاشمی اس ٹائم وہ بڑا پاپلر ہوا تھا اسفر کے ساتھ اس کا ناشپا to be honest to be honest اس کا شو تھا کریئر کھانے پہ آپ نے ذکر کیا کریئر کھانے کا الزام تو ویسے ہوسٹ پہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہوسٹ ہیں جس طرح ڈاکٹر نومان تھے انہوں نے کئی سال کسی کو آگے آنے نہیں دیا ایم ڈی بھی وہ ہیں چینل کے ہوسٹ بھی وہ ہیں اب نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ تو شوئے بختر والا انسیڈنٹ ہوا نا پھر کئی سال انہوں نے یہ کیا پھر ان پہ الزام بھی آئے مالی کرپشن کے پیسو کی ہیر پھیر کی تو یہ جو ایک دوسرے کے کریئر کھانے ہیں اور جنگسٹرز کو آگے نہ آنے دینا یہ تو میرے خالد سے کرکٹ ہوسٹ ہیں ان پہ یہ کوئیسٹن مارک نہیں لگتا کون صاحب کس کا میں آپ میری مجھے آپ رکھ کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں چار پانچ ہی ہیں جو ہر شو کرتے ہیں آپ ہیں ڈاکٹر نومان تھے یایا ہیں وحید جو ہیں آپ تو نہیں کر رہے وہ اپنا یوٹیوب پہ کر رہے ہم نے تو پچھلے کئی سالوں سے یہی چہرے دیکھیں تو اگر کوئی آنا نہ چاہے یا کوئی آگے نہ آئے آپ کو لگتا کوئی نہیں آنا چاہتا آنا چاہتا ہے پوٹینشل بھی تو ہو آپ مجھے پتا ہے آپ چانس دیں گے تو پوٹینشل آئے گا چانس کون دے گا چانس تو وہ لوگ دیں گے جو ہلم آف افیرس پر ہے جو کہتے ہیں یار اس کو بٹھاؤ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا اگر بلسے کوئی ہوسٹن آپ جو چینل آپ جو ٹی وی پلیئرز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ کے لیے کھیلتے ہیں لوگوں نے بھی تو چینلز پر بھی تو اپنی جگہیں بنا کے رکھی ہوئے ہیں اور وہ صرف سامنے والے نہیں ہیں وہ پروڈیوسر بھی ہے اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں کمپیٹنٹ ہیں تو جگہ بنی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمپیٹنٹ ہوسٹ ہی نہیں آیا آتے ہیں مطلب کتنے آئے ہیں مجھے بتائیں تجربے کا کوئی نیمل بدل ہے آپ مجھے بتائیں نہیں سر میرے خیال سے اب یہ جو پیویلین ہوا ہے بیٹھ تو فریش اے اور وہ بالکل سٹیٹس ویٹس اس پہ وہ نہیں لگتا کہ خونس نکالنے آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ خونس نکالتے ہیں آپ سر آپ آپ کی دیکھیں پرسنل بات نہ ہو بڑا آپ ڈسگری کریں گے کہ ٹی وی شو پہ اکثر آ کر لوگ فارمر کرکٹرز بھی خونس نکالنے سکندر بک کی بات کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی بھی دل میں ہے نا کہ یہ لوگ کرتے ہیں سکندر بک سچ بات بہت اگر آپ سچی بات کریں گے تو لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے اب وہ جو ہے تنویر صاحب وہ الگ ہے نہیں وہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کرٹیسائز کرنا ایک بات ہوتی ہے میں جان بوچ کے اس طرح کرٹیسائز کروں کہ یہ چیز وائرل جائے ایسا نہیں ہونے چاہیے اور ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کتنے ہوتے ہیں کیونکہ ساروں کو تو نوکریہ مل جاتی ہیں کرکٹرز کو تو پھر وہ کرٹیسائز کہاں کرتے ہیں انزمام کہاں کرٹیسائز کرتے تھے آقیب جعوید ایک حد تک کرتے اور بتائیں کیا کیا باتیں نہیں کرتے آپ کی ٹیم کے کیپٹن ہے اس کے بارے میں آپ آکے کہہ رہے ہیں ہم تو بولتے تھے اس کو آؤٹ نہیں کرنا دیورنگ ای ورلڈ کپ یہ کوئی بات ہے کہنے والی آقیب جعوید کا اپنا ایک انداز ہے وہ اپنی جس طرح سے وہ آیا ہے وہ ایماندار کرکٹرز میں سیکھ ہے نا آپ جسٹس قیون کی ریپورٹ پڑھیں نا میں نہیں کہہ سکتے تو آپ نئے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ جسٹس قیون کا ذکر کر رہے ہیں تو انہوں نے جو تیسٹیمنی میں باتیں کی تھی وہ آکے کریں نا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کریں ان کے ساتھ تو پی ایس ایل میں کھڑے ہوتے ہیں یہ میرے ساتھ تو ایک شوہ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی پی ایس ایل میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں پی ایسل میں تو وہ کومنٹری تھوڑی کر رہے ہیں نہیں نہیں بڑھ کوچز سارے ملتے ہیں تو وہ ٹب تو نہیں بولتے ہیں ان کے خلاف کچھ وہ الگ چیز ہے وہ ایک اٹموسفیر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جب ون آن ون ملاقات کریں گے جب ڈیفرنٹ ہوگا آپ ایک جگہ اجتماعی طور پر سب جگہ پی ایسل میں کھڑے تو وہاں کیسے کسی کو کر رہے ہیں آپ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تنقید تنقید اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس کا کریئر تباہ ہو گیا آقیب جاوید کا تو اس میں بابر آزم کی کیا غلطی ہے بابر آزم کی اگر غلطی نہیں ہے وہ سجس کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک ہے آپ مجھے بتائیے کہ تو بابر سلو کھیلتا تھا میں دبائی میں تھا ایک پورا بابر آزم اور کرس گیل نے پورا اور میڈن کھیل دیا تھا ٹی ٹوئنٹی میں تو وہ اس پہ کہہ رہا ہوگا لیکن جس طریقے سے بابر محنت کر کے آیا ہے لیکن اس کی کپتانی پہ میری اپنی ذاتی رہا ہے بیٹ ہی سٹیل ہائیلی ریٹی ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن آپ بول رہے ہیں کہ ہم تو کیچ نہیں پکڑتے بتا ہو یا آگے جا کے ہم تو کہتے ہیں سکو آوٹ ہی نہیں کرنا جتنا کھیلے گا ہم اتنے میک جیتے ہیں وہ ٹیم کے مفاد میں کہتے ہوں گا نا کہ سلو کھیلے گا بہرحال اس کا جواب تو آپ آقیب جاویسی لیتے ہیں ذاتیات اور لوگوں کے نام سائیڈ پہ رکھیں اس کا جواب تو آپ دونچو فیل کے جو ہماری کرکٹ کوریج ہوتی ہے ان جنرل بہت بہت ٹاکسک ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بس ریٹنگز کے لیے شو بن رہا ہے کہ جتنی آپ زیادہ آگے جا کے تنقید کریں گے اتنی ریٹنگ آئے گی اتنا وائرائلیٹی ہوگی اور وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ ان باتوں کا پیچھے انسان ہے اور رات کو جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ میرے لیجنڈز ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں میں ان کو بڑا ہوں یہ میرے بارے میں اس طرح کی گھٹیا بات کر رہے ہیں تو ان کا دل دکھے گا اور ان کی پرفارمنس پر افیکٹ ہوگا ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرنے یہ مسالہ تو ہر کوئی ڈالتا ہے اگر آپ سیدھی سیدھی بات کریں گے تو سیدھی سیدھی بات کو لوگ نہیں پسند کرتے اگر آپ مسالہ ڈالیں گے ٹیلی ویژن کا میں ٹرینڈ بتا رہا ہوں تو اس میں لوگ کہیں گے پھر وہ ذکر کریں گے یار فلاں شو دیکھا اس میں یہ ہو رہا تھا اور اگر آپ سیدھے سیدھے تعریف کر دیں گے تو پھر پیپل ڈونٹ ہیو انٹرس انڈیٹ تو پھر جو ہمارے انکر بھی ہیں وہ پاکستان کرکٹ کا نقصان کر رہے ہیں نقصان کیسے کر رہے ہیں مسالہ تھوڑا بانڈ ڈال دیا جائے اتنا سارا تھوڑی کہ ساری دیکھ مسالہ دار بنا دی جائے ہم جب شو کر رہے تھے احمد حزاد جاوید میاداد سال بیٹھے ہوئے تھے احمد حزاد اتنی جاوید بھائی کی عزت کرتے ہیں جتنی آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں اور وہ ہر وقت جاوید بھائی کی عزت کر رہے تھے انہوں نے بھی ایک دوہ ایکسپریس کیا کہ جاوید بھائی نے جب میری تنقید کی تھی میں ایک لیجنڈ ہے میرے نظر میں انہوں نے میرے بارے میں کچھ بولا تھا وہ میرے دل پہ بڑی لگی تھی انہوں کو افیکٹ کیا تھا تو یہ آپ سامنے وہ بتا رہے ہیں اخلاق کے دائرے سے باہر جا کے کوئی بات نہیں کرتے اچھی باتیں کرتے ہیں وہ بات بھی پلیئر کی پرفارمنس اور منٹل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے تو پھر جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں ذاتیات پہ آ جائیں پلیئر کے بیگراؤنڈ پہ آ جائیں تو فیملیز پہ آ جائیں میں اپنے شوز میں کبھی نہیں حالانکہ میرا بڑا پاپلر شو تھا بولیں کیا بات ہے اور میں نے تقریباً کوئی ایک ہزار سے زیادہ اپیسوڈ کی لائف لیکن اس میں میں مسالہ ڈالتا تھا کہ آپ کرٹیسزم ہو وہ ہو بہت زیادہ لیکن یہ نہیں کہ کسی کی ذاتیات پہ نہ ہو گیسٹ کو تو پین کرتے ہیں آپ کے تھوڑا نکلے تو گیسٹ کو تو آپ کو کام ہے آپ مجھے بتائیں نہیں ہے پھر گیسٹ کو کیا بولوں گا آپ چھپ رہے میں ہی بولتا رہوں نہیں نہیں وہ بولیں پرسنل نہ ہونا ہے پرسنل نہیں ہونے بھی نہیں دیتا تھا پرسنل نہیں ہونے دیتا لیکن اڑانے والے سوالات کرتا تھا اب جیسے ایک دفعہ میرے شو میں ماجد خان آگئے وہ بالز وغیرہ لے کر آئے اور ڈومیسٹک کے حوالے سے بتانے لگے اسلام آباز سے آئے تھے تو اتنے میں کسی نے ہمارے شرارت کی کہ سرفراد نواز کی کول ملا دی اب سرفراد نواز اور ماجد خان کی بہت لگتی تھی اور سیونٹی نائن میں انڈیا کے ٹور پر سرفراد نواز نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے آتی ماجد خان کو اڑانا شروع کر دیا جو کہ غلط تھا تو میں نے بجائے اس کے کہ میں ان کو وہ کرتا میں نے ان کو ان کو ادھر ہی گھما دیا کہ آپ کے گلے کا آپریشن کب ہوا تھا مزنگ میں کیا کرتے تھے وہ سب کھل گئے وہ اپنے انہی چکروں میں لیکن اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے کسی نے یا یا حسینی کا شو تھا جس میں رمیز راجہ اور محمد یوسف کو بلا لیا تھا نسیم راجپود کا شو تھا کیا ہوا تھا اس نے انکر کو انٹروین کرنا چاہیے تھا بند کر دیتے فون کال یہ غلط ہے وہ بھی بھی کلپ چلا ہے کہ آپ کو تو انگلیش کا ٹیچر ہونا چاہیے اور وہ پھر رمیز راجہ جب چیف تھے تو محمد یوسف کوچ لگے ہوئے تھے انہوں نے کوچ انہوں نے لکھا یہ تو اچھی بات ہے انہوں نے نکالا کیونکہ پہلے سے یوسف نوکری کر رہے تھے پی سی بی میں رمیز کے آنے سے پہلے سے تو یہ تو اچھی بات ہے آپ کو رکھتا ہے برینڈم مکالم بھی یہ کریں گے یا وہ کسی پاکستانی کی نوکری انگلنڈ میں ہٹوا دیں گے جیسے کمیڈین کمیڈین کی نوکری کھا جاتے ہیں یہ کونسی انفرمیشن ہے کس پہ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی کامیڈی کمیونٹی تو بہت ہیلتی ہے ہیلتی ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کے چانے والے بھی بہت ہیں سر چانے والے ہیں اسی لئے تو ہم شو کرتے ہیں چانے والے کے علاوہ اس کے اپوزٹ بھی ہیں کچھ لوگ نہیں مجھ سے نفرت کرنے والے نفرت سے مراد یہ کہ برا کہنے والے سر جو کام پبلکلی کرے گا اس کو اچھا بھی کہیں گے برا کہیں گے جب بابر آزم کے ہیٹرز ہو سکتے ہیں تو میں میری کیا حقات ہے آپ تو مشہور آدمی شہداد علیہ شہداد غیاس کو لوگ پچانتے ہیں کھل کے کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہے ہیں میں جب آپ کے پاڈکاست میں آ رہا تھا لوگوں نے کہا بھئی وہ بڑے زبدست تھے ان کی پاڈکاست کی آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے آپ جائیں گے بڑا مزہ آئے گا ہم تو زیادہ کوشش کرتے ہیں پیار محبت سے باتیں کریں ایک دو کلپس وائرل چلی گئے جس میں تھوڑا ٹاکرا لگ رہا ہے مرنہ پاڈکاست جنورل ہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سمجھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں خاص طور پر میڈل کلاس والی اسی نے کام خراب کیا ہوئے تھوڑا مرنہ نارمل پاڈکاست ہماری اس طرح کی ہوتی نہیں ہے اس سے بڑی اشورت ملی آپ کو لوگ کہلنے کے بیچارہ غریب ہے میڈل کلاس آدمی ہے آپ صرف یہ جو ہے نا آپ لے کر ہی بیٹھ جاتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اقبال بھائی جب آتے ہیں نا تو انہوں نے سب کی چرڈ رکھی ہوئے سٹوڈیو میں اور اقبال بھائی آتے ہیں سپورٹ بوئی سے لے کے میک اپ والے سے لے کر پروڈیوسر سے لے کر جب نہیں نام رکھے ہوئے ہیں نہیں آپ کو لگتا ہے میری انٹریکشن آپ نے شد نہیں دیکھا آپ نے صرف ورلڈ کپ میں کیا اس کے علاوہ میں I have been doing it for a long long time ساہری بات ہے سر آپ سینئر ہیں آپ کی عزت ہے ان کے ساتھ میں کر رہا ہوں ہاں ہاں تو وہ عزت اور اعترام کرتے ہیں پڑا ام شور نوبڈی لائکس اٹ آپ کی نظر میں ہو گئی ہے میری نظر میں نہیں ہے ہو سکتا ہے نہیں بھٹ وہ ایک وہ ہوتا ہے کیا ایک پروڈیوسر ہے ایک سینئر ہے ایک آنکر ہے آپ کے نام سے پروڈیوسر میرے دوست ہیں جس طرح سے پروڈیوسر بہت چھا آدمی ہیں سنیل بھائی بھی ہیں محسن بھائی بھی ہیں سارے ٹاک بیک میں جو بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں وہ اندر سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں سننا نا آپ نے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو آپ ان کو مظلوم منا کے کہہ رہے ہیں نہیں ان کو نہیں کہہ رہا باقی بہت لوگ ہیں بہت لوگ ہیں مجھے آپ نے اتنی چیزیں بولی میں نے عزت اور احترام میں جانے دیا آپ نے بھی تو لائیو شو میں آپ نے بھی تو شروع کر دی کچھ چیزیں یہ بھی بتا ہے لیکن کمیڈین کمیڈین تھوڑی ہو رہی تھی کمیڈین 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 کیا تو کام ہے آ جاتے ہیں کرکٹ پر واپس آ جاتے ہیں ہم کیوں وائرل کلپ ڈھونڈنے کے جھک گھر میں پسے ہوئے ہیں یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپٹنسی کے مسئلے تھے ہمارے بھی انگلین انگلین ٹور میں کیپٹنسی صحیح نہیں ہوئی پھر پچز ہم نے ایسی بنائی کہ ہم ان سے خوف زدہ تھے جیمی ایڈرسن اتنا تجربہ کار بولر پھر ان کے پاس آلی روبنسن تھا پھر بین سٹوکس خود کرتا تھا تو ہم خوف زدہ تھے ہم نے ایسی پچز ڈیڈ پچز بنائی ان ڈیڈ پچز پر وہ ہمیں ہر آکے چلے گئے جو ہمارے لئے لمحے فکر ہے آپ دیکھتے ہیں نیوزیلنڈ کے خلاف کس طرح کی پچز بنتی ہیں اس کے باوجود ہم نے سپن ٹریکس بنائے سترہ وکٹیں عبرار احمد نے حاصل کی اس کے علاوہ بارہ وکٹیں کس کی تھی اور چار وکٹیں جو ہے اس کی تھی اپنے عبرار کی سترہ تھی اور ایک اور کی نومان علی کی نومان علی کی اور اس کے علاوہ جو ملہا ہمارے سپنرز نے پھر بھی بیس بائیس وکٹیں لی تو اگر ہم سپن ٹریک بنا رہے ہیں اس پر ہمارے یہ سپنرز وکٹیں لے رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈر خوف کس بات کرتا کراچی میں تو یوزیلی تھوڑی بہت گراس ہوتی تھی میں شیڈیم میں دا جب محمد آصف نے سیواغ اور ٹنڈولکر کو بولڈ کیا تھا کراچی میں بھی ان لوگوں نے فلائٹ وکٹ بنا دی یہی تو افسوس ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ جیت لیں کسی طریقے سے کیونکہ جیت جو ہے نا اس کے بہت سارے باپ ہوتے ہیں شکست یتیم ہوتی ہے اگر ہار گیا آپ تو پھر تو آپ کو پاکستان میں جو کلچر ہے کہ آپ پہ کرٹیسزم تو ہو گئی تو وہ ہی ہوا کہ تین دن اور ارتیس سیکنڈ میں ارتیس منٹ میں میچ ختم ہو گیا دیو تینک دیو وانٹی ٹو ون بکوز مجھے لگتا ہے کہ دیو جس وانٹڈ ناٹ ٹو لوس ہم اس منٹائلٹی سے آئے تھے کہ ہارے ہیں نا وہ تو ہم شروع سے پنڈی سے ہم آئے تھے اس سے پہلے آسٹریلیا کے خلاب یہی منٹائلٹی تھی کہ ہارے نہیں ڈراؤ کر جائیں لیکن اگر ہوم گراؤن ہوم کنڈیشن ہوم کراؤڈ ہو تو پھر چیزیں تو آپ کے حق میں ہیں تو پھر اس کے باوجود آپ انڈیا اگر جیتتا ہے تو کہ سپن ٹریک بنا کے جیتتا ہے اور ان کے سپن از آؤٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ نہیں کیوں نہیں جا تو ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر کے چکر میں مارے گئے کیوں کر رہے ہیں کیوں اس منٹائلٹی سے جا رہے ہیں شکر سے بچنا چاہ رہے تھے ہم کے بڑی ٹاپ کی ٹی میں انگلینڈ اور آلہکہ ہم بات چانس تھا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے لیے کالیفائی کرنے do you feel it's just in انگلینڈ اور آسٹریلیا تھے یا جنرلی ہماری کے فلوسی بھی ہونی ہوئی ہے کہ ہار کے بعد می بھی جو تنقید آتی ہے یا جو ہوتا ہے یا جگہ چلی جاتی ہے اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ the task is کہ ہارو نہ یا اگر ٹی ٹوینٹی ہے تو ہارو بس زرہ کلوز کر کے ہار جاؤ زلیل نہ ہو کیونکہ اگر زلیل ہو گئے تو پھر بہت زلیل ہوں گے بلکل صحیح کہیں لیکن ایک ہماری انگلینڈ اور آسٹریلیا خاص طور سے بڑی ٹیمیں اور انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے دوہزار سات کے بعد پندرہ برس بات دوہزار پانچ کے بعد سترہ برس بات آئی آسٹریلیا پہلے آک کر گئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی تو وہ ایک تھوڑا سا خوف تو تھا کہ یہ اتنی بڑی ٹیمیں ان کے خلاف اگر ہم جیت جائیں گے یا ان سے ہم ڈرو کر جائیں گے تو ہمارے ہماری واوا ہو جائے کیونکہ ہم بنگلہ دیش کو ہرا دیتے ہیں سرلنکا کو ہرا دیتے ہیں ہمارے ملک میں آتی ہیں ایون ساؤت ایفریکہ کو ہرا دیتے ہیں لیکن یہ ویسٹ انڈیز کو بھی ہرا دیتے ہیں لیکن یہ ٹیم میں ایسی ہے انگلینڈ آسٹریلیا نیو زیلنڈ یہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اس لئے ہمارے کوئی خوف تھا ہمیں شکست کا ویسے ٹیم اگر ہماری دیکھیں بالنگ میں انجریز ہو گئی تھی بیٹنگ ہماری بری تو نہیں ہے بابر آزم بھی اچھا ہے ازر علی اب ٹیل اینڈ پر ہیں بڑے ایک انہوں نے اچھا کھا تا کریئر کھیلا ہوئے شان مسود بھی اچھا ہے امام الحق بھی اچھا ہے عبداللہ شفیق is an excellent find سعود شگیل is very good آغا سلمان اس میں نہیں perform کیا بھر دومیسٹک میں ان کی بہت زیادہ performance ہے تو ہماری بیٹنگ لائنپ بری نہیں تھی رزوان بھی ہیں اتنا اتنا خوف یہ تو پی سی بی والے بتائیں گے میرے خال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ہماری بیٹنگ تو تھی یہی بیٹنگ تھی جس نے آسٹیلیا خلاف six hundred پر six hundred ڈرنز سکور کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس سال مارچ میں تو ہماری بیٹنگ تکڑی تھی بس سمجھ نہیں آرہا mindset کیا یہ team management نے decide کیا پی سی بی کی hire management نے decide کیا کپتان کے ساتھ discuss کیا کیا ہوا اور پنڈی میں ہارنے کے بعد ملتان کی پیچ پر ہم نے panic button دبا دیا کہ ندیم خان بھی پہنچ گئے لاہور سے محمد وسیم بھی پہنچ گئے یوسف کو ایک دن پہلے بھیج دیا جب پاکستان ٹیسٹ میچ ہار رہا تھا کہ جاؤ ملتان کی پیچ دیکھو تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور تھی محمد یوسف پہ بھی یہ الزام لگتے ہیں کہ جب وہ انٹرنیشنل میچ پاکستان میں ہو رہے ہوتے تھے تو محمد یوسف خاص کہتے تھے کہ گراس کو ہٹاؤ وہ رنز کرتے تھے ان 2006 میں سر ویون ریچرٹس کا ریکارڈ توڑا ایک کیلنڈر یئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا یہ سچ ہے کہ وہ گراس ہٹوا دیتے تھے اس ٹائم ہاری بیٹنگ لابی سٹرونگ تھی تو وہ گراس ہٹوا کے گھتے تھے وہ نہیں کئی بیٹسپن جو تھے تھے گراس ہٹانے کے حق میں ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے ہماری وکٹیں بیٹنگ پیرادائز ہیں ان پہ رنز سکور کریں اپنا نام بنائیں اب یہی بیٹسپن اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں سیمی وکٹس پر آسٹریلیا میں جاتے ہیں باؤنسی وکٹس پر ماں کیا ہوتا ہے شان مسود کاؤنٹی میں اس نے ایک ففٹی بنائی اس کے باوجود اسے چانس نہیں ملا رزوان چھے ٹیسٹ میچز کی بارہ ایننگز میں دو سو باسٹ ٹرنز بنا پایا ہے ہائیس فورٹی سک تو آپ چانس تو دیں نا کسی کو اگر آپ اٹھارہ میں سے سترہ کھلاڑی کھیل گئے ایسے وائے صرف اراز کے تو یہ زیادتی ہے آپ جو پاکستان کی ٹیم ہے کسی کی ذاتی ٹیم نہیں جو بھی کھیلے گا پاکستان کے سب زلالی پرچم کے لیے کھیلے گا تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں محمد نواز کو ٹیسٹ میچ کھلانا صحیح ڈیسیزن تھا میرے خیال میں نواز جو ہے ٹی ٹوئنٹی کا بولہ اور جب سنے ساؤت افریقہ میں شادی کی ہے وہ کہتے ہیں میری زندگی بدل گئی ہے قسمت کی علامت ثابت ہو یہ میری بیگم اسی طریقے سے عمران طائر نے بھی ساؤت افریقہ میں شادی کی ان کے لیے بھی وہ خوش قسمتی کی علامت ثابت ہو لیکن نواز ابھی ٹی ٹوئنٹی شورٹر ورزن کا بہترین پلیئر ہے بولنگ بیٹنگ فیلنگ لیکن ٹیسٹ میچز میں درہا سا یہ یہی فیل ہے I think even حارس رو کو بھی زیادتی دی ٹیسٹ میچ کھلانا حارس رو بھی ٹی ٹی ٹیٹی کا زبدیس پلیئر ہے اور پھر اس کے بعد اب وہ ٹیسٹ میں اس کو کھلا تو دیا آپ کے پاس بیک اپ ٹیلنگ کا ہے فاد بولوس کا ہے آپ کے حسن علی ڈومیسٹک میں تو اچھا بولنگ کر رہا ہے حسن علی صحیح کر رہا تھا اب اس کو رکھا ہے حسن علی تو دوست ہے فہیم اشرف کو آپ کھلا سکتے ہیں حارس روف کو کھلا سکتے ہیں محمد وسیم جونئر کو کھلا سکتے ہیں تو حسن علی کی تو ڈومیسٹک میں ان سے بہتر پرفارمنس ہے اگریٹ کیونکہ اس نے ساؤت ایفریکہ کے خلاف دوہزار اکیس میں راول پنڈی ٹیسٹ میں دس وکٹر لی تھی من آف دمیچ ہوا تھا اسی راول پنڈی ٹیسٹ اسی وکٹ پر جس کو ڈی میریٹ پوائنٹ سے ملے اسی وکٹ پر جس پر چھے سو سے رنز آسٹریلیا نے کیے پاکستان نے کیے اب انگلینڈ نے کیے میں خلق میں اس کو کھلانے چاہیے تھا تو آپ آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں دوستی بھی ہے کیا نام رکھا آپ نے کھانا گینگ کیا نہیں روٹی گینگ تو الگ ہے روٹی گینگ الگ ہے روٹی گینگ میں نہیں حسن ہے ہے حسن علی روٹی گینگ میں لیکن اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ بابر آدم نے اس پریشر کے آگے ہاتھ کھڑے کر دی کیونکہ بابر آدم اکیلا تو نہیں کچھ نہ کچھ تو اس کو کوئی سپورٹ تو کرتا ہوگا تو کسی نے کہا کوئی حسن علی کو باہر رکھنا چاہ رہے کوئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن اب تو آگیا ہے نا ٹیم میں کراچی ٹیسٹ کے لیے نیوزیلنڈ کے خلاف حسن علی پاکستان کی ٹیم میں میر حمزہ ہے اس کو نہیں کھلاتے اس کو نہیں کھلاتے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں شاہین انجرڈ ہے آر اس کھلایا وہ انجرڈ ہو گیا ناسیم کھلایا وہ انجرڈ ہو گیا حسنین بھی انجرڈ ہے میرے خیال سے نہیں حسنین کو چانس نہیں جاتے محمد علی کو آپ نے چانس دے دیا at least you should have given a chance to محمد حسنین محمد عباس بھی بالنگ کر رہے عباس بہت اچھا ہے they have just ignored محمد عباس کو میرے خیال سے کیونکہ آسٹریلیم ان کی پیس کم تھی تو انہوں نے اب ڈسکارڈ ہی کر دیا وہ ویسٹ انڈیز میں آخری ٹیسٹ کھیلا تھا دوہزار اکیس میں لیکن پیس کم ہونا نہیں لائن اور لینڈ پر جس طرح بھی آپ محمد عاصف کا ذکر کر رہے تھا عاصف کا وقت کونسی ایکسپریس پیس تھی لیکن اس کی لائن لینڈ سوئنگ بڑی زبدست تھی عباس کہہ دیں اپنی پیس بھی گر گئی ہے جو ایٹیز میں کرا تھے وہ سیونٹیز میں آگئے تھوڑے لیس افیکٹیو تھے لیکن جو آپ نے ٹیم کھلائی ہے ان میں سے پھر بھی بہتر آپشن تھے عباس آسکتے تھے عباس آسکتے پاکستان میں بس یہی ہے نا آپ کس کس کو کس سے گلا کریں کس سے منصفی چاہیں تو آپ تو پاکستان میں تو وہی ہیں تو سیلیکشن بگ پرابلم چیف سیلیکٹر آپ کے جو اٹھارہ ٹیس پچیس ونڈے کھیلے ہوئے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کسی کی سفارش پہ چیف سیلیکٹر بن گئے گیارہ لاکھ روپے مہانہ تنخواہ کس کو بری ہوئے پھر آپ کہتے ہیں پرسنل نہیں ہوتے میں بتا رہا ہوں نہیں تنخواہ میں بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں پیپل شوڈ بی آویر آف ڈیٹ فیکٹ کہ اگر آپ اٹھارہ ٹیس پچیس ونڈے کھیلیں آپ کے ہزار رنز بھی نہیں ہے اور آپ سیلیکٹر بنے چیف سیلیکٹر سیلیکٹر بھی نہیں چیف سیلیکٹر تو آپ انصاف تو کریں آپ نے دیکھی تھی کہ ان کی ویڈیو لوک رائٹ میرے خیال سے انگلینڈ نے بھی سیلیکٹر دیا ہے اس نے کوئی انٹرنیشنل پر فارمس نہیں ہے لیکن لوک رائٹ وہاں پر جا کر کھیلتا رہا دیکھتا رہا ہے اس سسٹم کا حصہ ہے محمد وسیم تو چلے گئے تھے نا ہولینڈ نیدرلینڈ سے کھیلنے لگ گئے تھے پھر واپس آئے پھر دیو فیل لائک کہ یہ ضروری ہے یہ میں نے بھی بہت دیکھا ہے کہ کرکٹرز ٹی وی پہ جا کر کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کرکٹ نہیں کھیلی وہ مینج کر رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے مینجمنٹ ایک اپنا ٹاسک ہے کرکٹ کھیلنا ایک اپنا ٹاسک ہے دیکھیں یہ چیف سیلیکٹر منجمنٹ کے حصے میں تو نہیں آتا اگر چیف سیلیکٹر زیادہ آپ کا کرکٹ کھیلہ ہوگا وہ دوسری چیزوں سے واقف ہوگا تو وہ آپ کے ٹیم کے حق میں بہتر ثابت ہوگی مجھے سسٹم سمجھائیں آپ کے جس طرح انڈیا ہے وہاں میرے خالصے جو ریجنل سیلیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت پاور ہے ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چیف ہی سب کچھ کرتا ہے سب کچھ اس لئے تو لوگ کہتے تھے کہ لیپ ٹاپ ان کو کیوں کہتے تھے لیپ ٹاپ اس لئے کہ وہ ٹیم کا جب اناؤس کرتے تھے اپنے ساتھ لیپ ٹاپ رکھتے تھے اب تو مجھے نہیں لگتا کہ نجم سیٹھی ان کو کانٹینیو کریں گے بلکہ جلدی میں انہوں نے ایک دن پہلے ہی ٹیم اناؤس کر دی تاکہ جو ہے نا وہ ایسا ہو جائے لیکن تو یہ جو انیلسٹ ہیں ہیدر ازر ریحان اللہ خاصن چیما وغیرہ اگر ان کو ہم سیلیکٹرز بنا دیں تو آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا میرے خیال سے یا جو پرانے کرکٹرز ہیں ان کو بہت برا لگے گا نہیں آپ کو یہ انیلسٹ کرکٹ مطلب جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کرکٹ انیلسٹ جو سیلیکٹر ہو نہیں کھیلنے والا سیلیکٹر ہو نہیں کیوں جس کی فیل اگر آپ کو ڈیٹا چاہیے تو ایک بندہ دے گا دنیا میں انیلسٹ وغیرہ نہیں ہوتے گا ملہب ضروری اس کو آپ سیلیکٹر بنائیں in my experience میں نے آف لائن بھی آن لائن بھی جو کرکٹرز ہیں وہ نہیں پسند کرتے ہیں لوگوں کو even دو جو نئی جنریشن ہے اور دنیا بھر میں وہ انیلسٹ پہ بہت زیادہ ان اثار کرتی ہے ہم ان کو برا سمجھتے ہیں یہی بولتے ہیں انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی بھی جبکہ ابھی حسن چیما کو میرے خال سے نورت آمٹن نے ہائر کیا ہے ان کو انٹرنیشنل کاؤنٹیز ہائر کر رہی ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں اینلسٹ ہائر کر رہی ہیں آپ سیلیکٹر آپ کر رہے ہیں ان کو سیلیکٹر بنا دیں کسے بنا دیں یہ شوڈ بھی پارٹ او دو ٹیم سیلیکٹر سے وہ کنسلٹ کرے گا سیلیکٹر اینلسٹ سے بٹ دہ فائنل ڈیسیجن بل بی آف سیلیکٹر ان جنرل ڈونٹ یو فیل کہ جو ہماری ڈیٹا اینلسٹ ہیں جو ہمارے پرانے کرکٹرز ہیں ان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اتنا رگارڈ نہیں کرتے ڈیٹا اور اینلسٹ کو اب چینج ہوگی نا کرکٹ والی تو نہیں ہے جب پانچ روزہ ٹیسٹ میچ بیچ میں ایک دن کا آرام کا دن ہوتا تھا وہ تو سب ختم ہو گئی دبائی کی ٹرپ لگ رہے ہوتا تھا آرام کا دن ہوتا تھا بعد تو بس کیا آپ کو بتائیں بہت ساری چیزیں ہوتی نہیں میں بھی ڈریسنگ رومز میں جا چکا ہوں تو مجھے پتا ہے ہوتل ہوتل گئے ڈریسنگ روم میں آپ کیسے چلے گئے ڈریسنگ روم میں نہیں گیا پوسٹ میچ تو ہالوے میں ایک بندے کھڑے ہوتے ہیں to make sure کہ کون آرہے کون جا رہے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں نہیں نہیں ہوتل دبائی میں جب پی ایسل ہو رہا تھا تو وہ کچھ جو ٹیم ہے تب ہی وہ تلاش کر رہا تھا کہ ایک ہیلدی ذات میں آیا تھا کچھ ٹیم ہے ہماری تو وہ ہالوے پہ بھی رکھتے تھے لوگ to make sure کہ دبائی میں آپ کو تو پتا ہے کہ بہت لوگ آ جا سکتے ہیں دبائی میں وہی تو یہ سپورٹ فکسنگ کا معاملہ عبرا دوہزار سترہ کی پی ایسل میں جب ناصر جمشید پکڑے گئے اور خالد لطیف اور شرجیل خان پر الزامات لگے وہ دبائی میں تو ہوا تھا کون ریٹ ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تیل کتنا ہے کتنا ہے سپورٹ فکسنگ مرحبا ہم نام سنتے رہتے ہیں اب کھلاڑی جب سے سزائی ملی ہے آئی سی سی کا چیک آیا ہے جب سے سیکیوریٹی منیجر آگئے ہیں کاؤز جو ہے وہ آپ کی ریکارڈ ہوتی ہیں جب آپ مل سے باہر جاتے ہیں تو آپ سیم جو ہے وہ پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ دیں گے آپ سیکیوریٹی منیجر کو وہ جا کے سیم لے گا تو وہ مانیٹر اب زیادہ ہوتا ہے پہلے تو نہیں ہوتا تھا تو اب مشکل ہو گیا ہے کہ خود کوئی پلیئر جو ہے وہ کچھ کرے لیکن باہر والے تو کر سکتے ہیں کیا مطلب باہر والے سے مراد کے جن سے کسی کا کنیکشن ہو وہ تو کچھ کر سکتے ہیں جو معصوم ہو آپ کی طرح مطلب کوئی فیزیو ہو فیزیو کے علاوہ باہر کا کوئی رشتہ دار ہو کوئی قزت ہو کوئی بھائی ہو بھائی پہ بھی نظر ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ہو تو لیکن اسپورٹ فکسنگ کو you can't stop کہ جیسے اب دائرے میں چھے اور کا دائرہ ہے ٹی ٹوئنٹی میں تو دائرے میں جو ہے وہ آپ نے ایک چیز تیہ ہو گئی کہ تیس رن سے زیادہ نہیں ہونے تو وہ دونوں اوپنس کی سواب دیت پر وہاں ٹیم نہیں ملی ہوئی ہے آؤٹ ہو گئے تو بہت لگ بات ہے لیکن کوشش اگر یہی ہو کہ آؤٹ نہ ہو اور تیس رن زیادہ نہ کریں تو پھر امیر ترین افراد میں نہیں شامل ہو سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ہوتا ہے بالکل سپورٹ فکسنگ تو ہے you can't stop it آپ almost ہر میچ ہے ہر میچ بات جگہ پر ہوتی ہے لوگوں کا اب اتبار اڑی ہے پہلے تو لوگ یقین کرتے تھے روتے تھے نمازیں پڑھتے تھے دعائیں کرتے تھے لیکن پھر اس کے بعد جب سے سپورٹ فکسنگ کے واقعات سامنے آئے تو لوگوں کا اتبار اڑی ہے آپ دیکھیں نا ہانسی کرونیہ کی کال بھارت میں پکڑی گئی بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ میچ فکسنگ کا ہب ہے خاص طور پر ممبئی وغیرہ پھر ویسٹ انڈیا بیٹسمن مارلن سیمیول وہ انڈیا میں پکڑا گیا پھر کئی کھلاڑیوں پر پابندی لگی بھارت میں منوج پاپ بھر بھاکر عزر الدین جدے جا تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں بعض وقت نہیں ہو پاتی نظروں سے ہو جال ہو جاتی ہیں پاکستان کا کیسے واقعات دوہزار دس کا پکڑے گئے وہ تو ویڈیو باقیدہ بنی سٹنگ آپریشن تھا نیوز آف دا ورلڈ کا یہ بات ساتھ ہے کہ پکڑے یہ لوگ گئے پر کی تو بہت لوگوں نے جو بج گیا وہ بج گیا جو فس گیا وہ فس گیا تو کسی وجہ سے کسی کو فسایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے بہلی لگا بڑیا نہیں بعض وقت ہوتا ہے یہ کہ جیسے سلمان بٹ کہتے ہیں کہ جب وہ شاہد آفریدی نے بتایا بلکہ انہوں نے خود سیل فون کا کہ سیل فون کا سارا ڈیٹا ملا تو ان کے کان کھڑے ہوئے اور یہ ریپیئر شاپ ریپیئر شاپ والے نے بتایا تو اس سے تو بعض وقت آدمی فس جاتے ہیں بعض وقت بج جاتے ہیں لیکن اب بڑا مشکل ہو گیا موجودہ دور میں کیونکہ کھلاڑی دیکھتے نا کہ کیریئر لمبا نہیں ہوگا اگر ایک دفعہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو آپ زباہ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں پی ایس ایل میں بھی چلے آپ کی لائلٹی ہے ایک اپنی ٹیم ہے نیشنل ٹیم تو پھر نیشنل ٹیم ہے جو ادھر ادھر لیگز ہوتی ہیں وہ لیگز دنیا میں بہت زیادہ ہو گئی میں تو خود دیر آگئے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں واقعہ سامنے آئے پہلے ایک سری لنکان پریمیر لیگ ہوئی اس میں واقعہ سامنے آئے وہ پھر بند ہو گئی اب وہ لنکان پریمیر لیگ کے نام سے ہو رہی ہے کیریبین پریمیر لیگ میں کچھ آئے تو لیگز وغیرہ ہمیں تو کیونکہ اگر اونر پھر آئی پیل اونر اگر اتنے پیسے لگا رہے تو کہاں سے وہ واپس لے گا لوگ کہتے ہیں شبہات کا اظہار کرتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں اگر ثبوت تو آئی سی سی کے امبریلا کے نیچے ہو رہے ہیں یہ سب یہ ساری لیگز یہ جو ہیں لیگز جن کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے تو کچھ لیگز ایسی بھی ہیں جن میں ہمارے پیئرز گئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کتنا کھولا کھاتا ہے ہے ایسا بہت سارا بنگلہ دیش پریمیر لیگ بڑی بدنام ہو گئی تھی پھر وہ جو فکسر ہے نا وہ سٹنگ آپریشن کرتے ہیں نا خواتین کے ذریعے کسی توفہ دلا دیا کسی بندے کے ذریعے اس میں فستے ہیں نا تو اب سپورٹ فکسنگ زیادہ ہے میچ فکسنگ مشکل ہو گئی میچ فکسنگ ختم ہو گئی بلکل بڑ آپ کی نظر میں پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ میچ فکس ہوئے ہیں میچ فکس بہت زیادہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں پوچھ سوال یا نشان ہے میں جب تک نہ دیکھوں کیسے کہہ سکتا ہوں لیکن کچھ میچ فکس ہوئے تھے نائنٹی تھری نائنٹی فور کے ساؤت افریکن ٹور پہ مجھے ایک کھلاڑی نے خود بتایا کہ ہم جو تھے ہمارے کپتان ٹال جیت کر جو تھے وہ ان کو پہلے کھلا دیا کرتے تھے اور بعد میں ڈی اینڈ نائٹ میچز میں جب ہم کھیلتے تھے وہاں کے لائٹ ٹاورز کی لائٹس اتنی اچھی نہیں تھی جس پر ہم آؤٹ ہو جاتے تھے یہ آپ کو راشل عطیب نے سلیم ملک کے بارے میں بتایا پتہ نہیں کس نے بتایا میں نام آپ پھر کہیں گے پرسن نہیں ہو نام آپ نے یہ اس ٹیسٹ قیوم رپورٹ میں یہ والا ٹیسٹ میچ تو ٹیسٹ میچ نہیں تھا یہی والا تھا ونڈے میچ تھے ونڈے میچ تھے ٹیسٹ میچ ڈے اینڈ نائٹ نہیں یہ وہی نیز کا سلیم ملک پہ ہوا تھا نہیں ٹیسٹ میچ اس وقت ڈے اینڈ نائٹ نہیں تھا ونڈے میچ پاکستانی ٹیم تیتالیس رنس پر نائنٹی تھری میں آؤٹ ہو گئی تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف کیپ ٹاؤنگ میں یہ وہی نیز میں سلیم ملک کہہ رہے تھے کہ مجھے تو تھوڑی کنفیوزن تھی ٹیم مینجمنٹ میں ڈسگریمنٹ تھی بیٹنگ کریں باولنگ کریں جبکہ کچھ پلیئر تھے رہے تھے نائنٹی نائن کے ورلڈ کپ کے فائنل پہ بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں میں نے مشتاق محمد سے پوچھا جو اس وقت پاکستانی کرکہ ٹیم کے کوش تھے این وقت پہ وہ بنے جاوید میاں داد کو ہٹا دیا گیا ان کے خلاف کھلاڑی نے بغاوت کر دی تو مشتاق محمد کہنے لگے رات کو میٹنگ میں ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ کلاوڈی ویدر ہے بارش وارش ہو رہی ہے تو اگر ہم ٹاوس جیتیں گے تو اسٹریلیا کو پہلے کھلائیں گے لیکن ہم نے پہلے کھیل لیا اور ہم ایک سو تیس کچھ پہ آؤٹ ہو گئے تھے اور اسٹریلیا وہ فائنل جیت گیا تھا کھل کے بتائیں نا آپ نے وسیم اکرم پہ تو کافی دفعہ سوالیاں نشان لگایا ہے سوالیاں نشان میں کیوں لگانے والا ہوں جو جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں تھے ان پر فائن ہوا تھا آپ کہہ رہے ہیں وسیم اکرم نے میچ فکس کیے مطلب آپ ان کی ریپورٹ کو دیکھیں میں نہیں کہہ رہا وہ جو ریپورٹ کہہ رہی میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وسیم میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے آپ جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں تو نہیں ہے کہ نائنٹی سکس میں جو انجری تھی وہ اصلی تھی یا نقلی تھی بڑا آپ نے سوالیاں نشان کافی دفعہ لگا ہے ہاں تو لوگوں کے اس شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ ڈین کیزل جو تھا وہ پاکستانی ٹیم کا جو تھا وہ ٹرینر تھا فیزیو تھرپس تھا ایونی وز نوٹ اویئر کہ وسیم کپتان نے صبح نہیں کھیلا آخری لمبے پہ پتہ بہت ساری دیکھیں کانسپیریسی تھیوریز تو بہت ساری ہوتی نا کہ کیوں نہیں کھیلا وجہ کیا تھی واقعی میں انجٹ تھا تو ہوتی ہیں تو یہ کانسپیریسی تھیوری تک ہے یا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تھوڑی زیادہ میرے پاس انفرمیشن نہیں کانسپیریسی تھیوری پر ہے کیونکہ جو پلیز بتاتے ہیں یا جو وہاں موجود تھے انہوں نے جو بتایا تو میں اسی پر بات کر رہا ہوں تو جسٹس کیون کی ریپورٹ میں جب اگر مارکو اور شین وارن کھلا کہتے ہیں کہ سلیم ملک نے آ کر ہمیں بولا اور ان کی تیسٹیمنی یہ ہے ہم ایفی ڈیویڈ بھی سائن کیے میں تو پھر تو شک سے تو بیانڈ چلے گئے ہیں ہم ایٹ ڈس پوائنٹ تو ایک سلیم ملک تھوڑی تھا اور بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے بتائیں نا آپ بتائیں یہ میرا دماغ کام کرتا ہے کہ اگر میں کرکٹ کو کور کر رہا ہوں تیس سال سے تو پھر میں سوچوں گا کہ ایک اکیلا آدمی تو کوئی کام نہیں کر سکتا اب تو سپورٹ فکسنگ میں تو چلیں دو آدمی ایک آدمی کر لے گا نو بال کر لی یہ کر لیا تو اس وقت کیا تھا ٹیم تو ہار رہی تھی تو پھر کون تھا جمعیدار آپ بتائیں کون کون سے پلیئرز تھے دیکھیں میں اگر ہم اسی طرح بات کر رہے ہیں کہ سوچ تو جاتی ہے وہاں تو سوچ تو میری اس طرح بھی جاتی ہے کہ راشد لطیف کا اگر ایمان جاگتا ہے بعد میں بعد میں کیا اس کا علاقہ اس نے پہلے پیسے لیے تھی گیا وہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا راشد بھائی سے راشد اور راشد اور باسد علی نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا ساؤت ایفرکا میں باسد علی کو تو مطلب نکلوا ہے باسد علی نے تو almost سائیڈ لائن کیا تھا کیسے 93 میں اس نے ڈیبیو کیا ایک ڈیڑھ سال باسد علی باہر ہو گیا آپ خود بتائیں مجھے he was سیکنڈ جعوید میں اداد جس طرح کی وہ بیٹنگ کرتا تھا تو اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو more players were probably involved than not کیونکہ اگر کوئی نہیں involved ہو رہا اور اس کو سائیڈ لائن ہو رہا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت ہو اب تو اصل تو چیز ہے ثبوت ایک جسٹس قیوم کی ریپورٹ ہی ہے اور کیا ہے پاکستان میں مجھے بتائیں جیسے شرجیل خان اور خالے لطیف پکڑے گئے تھے تو ان کے پاس ثبوت تھے جس کی وجہ سے ناسے جمشید انگلینڈ میں سلاخوں کے پیچھے چلے گئے جب تک آگیا پروف نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کسی پر انگلی اٹھا کنسپیریسی تھیوری کہ اگر ہم ذکر کر رہے ہیں اگر ٹیم بھی involved تھی تو اگر پوری ٹیم involved ہے یا زیادہ تر players involved ہیں تو ایسا ہونی سکتا management کو نہ پتو management کو بھی پتا ہے تو شاید board کو بھی پتو پھر تو ایک پور سب بھی involved ہو گئے پھر تو ایک ایک بہت ہی levels پہ involvement ہوگی کہ پورے پورے match fix ہو رہے ہیں یہ اب کب کی بات کر رہے ہیں اب تو دور بدل چکا ہے 90's کی بات کر رہے ہیں اب تو دور بدل چکا ہے 2000 آ گیا 2020 آ گیا بہت سارے اب تو change ہو گیا وہ بات نہیں رہی نام نہیں لیں بہت آپ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ اور board level پہ بھی involvement تھی management کو شاید پتا نہیں تھا یا management اتنی کمزور تھی نہیں بہت ہے بعض وقت management اتنی کمزور ہوتی کہ اس کو نہیں بتا ہوتا انتخاب عالم کو نہیں بتا تھا انتخاب عالم تو آپ سمجھنے strong وہ تھے manager بالکل آپ 92 کے world cup آپ نے پڑھا کہ انتخاب عالم میسی اور بھی تھے کتاب پڑھی عمران خان کے ٹائم پہ 99 تک تو انتخاب عالم موشتاق محمد تھے پاکستانی ٹیم کے head coach اور ڈاکٹر زفر الطاف مروم وزدہ manager وہ الگ چیز ہے لیکن بہت سارے پاکستان ہوا بھارت ہوا سری لنکا ہوا کئی کھلانیوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں punish بھی کیا گیا ہے بہت ساری چیزیں میں ساؤت افریقہ میں تھا 98 میں کومنٹی کرنے کے لئے گیا تھا تو ایک حنیف کیٹبری تھا کوئی بکی تو اس نے دونوں طرف ڈبل گیم کھیل دیا تھا تو اس کو اس کی لاش دو ٹکڑوں میں ملی تھی مطلب یہ خطرناک کھیل بھی ہے یہاں بھی اجاز احمد کے بھی کوئی رشتہدار بکی تھے آپ بتائیں کون تھے بھائی تھے تھے یا نہیں تھے سلیم ملک اور اجاز احمد دونوں کے ایک ایک رشتہدار سلیم ملک اور اجاز احمد دونوں ایک دوسرے کے ہم ذلف ہیں یعنی دونوں کی وائف آپس میں بہن اجاز احمد کو چیک باؤنس ہونے پہ بچارے گرفتار بھی ہوئے پھر کچھ بن گئے بہت سارے پاکستان کرکٹ کی پچھلی تاریخ اٹھانا شروع کریں آپ سے بہتر کون ہے اگر ہم تاریخ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ کی سچی تاریخ جاننا چاہتے ہیں سچی تاریخ تاریخ علق ہے نا کہ 1952 میں شروع ہوا یہ وہ فلانا لیکن کتابی ہے آپ اگر آ جائیں میں تو اندر سکتے ہیں آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں میں نہیں اٹھا سکتا بورڈ اٹھائے اگر آمر سوہل کہتے ہیں راشد لطیف کہتے ہیں آکر جاوید کہتے ہیں سارے ملیں بورڈ کے ساتھ بیٹھیں اور پھر بتائیں لیکن بورڈ والے تو خود اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے وہ کہتے ہیں ان چکروں میں کون پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو جو ڈیلی آلاؤنس ملتا کتنا ساڑھے نو سو ڈالر پھر تو آپ کہہ رہے کہ ہمام میں سب ہی ننگ ہیں تو سب ہی ایک دوسرے رکھتے کیونکہ ایسا ہی ہے سر یہ پوڈکاست ہے انٹرنیٹ پہ جا رہے آپ کیوں ٹی وی کی طرح در رہے کھل کر بات کر بولیں کیا بات ہے میں اگر 32 سال گزاریں اس ویڈ میں آخری لمحات پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے آپ کو اور گندہ کروں میں لکھوں گا میرے مشاہدات کرکٹ کے میں لکھوں گا اس کے لئے ساری اپنے واقعات تجربات کہاں کہاں میں دیکھا کینیڈا میں کرکٹ ہوئی یا پھر انگلینڈ میں کرکٹ ہوئی ساؤت افریکہ ساؤت افریکہ بڑا میچ فکسنگ کے حوالے سے بڑا بدنا ہے بہت سارے بھارت میں میں کرکٹ کور کی بھارت میں بنگلہ دیش میں اس پر میں آخری جو مارا انگلینڈ کے ساتھ ٹیس مائچ ہوا تھا ادھر بھائی شبہ میں 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 مائچ تھے اس نے اچھی دیتی سعید اجمل اور وہ دونوں بولر تھے لیکن وہ جو تھا اس نے بنگلہ دیش کی اگر آپ دیکھیں جا کے تو اس پتہ نہیں کتنے رنس دے دی تھے پھل ٹوسے کر رہا تھا بھار بھار وائیڈ لیفٹ آم سپنر رسٹ سپنر کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا لیفٹ آم سپنر کنٹرول ہوتا تو اس پہ بھی لوگوں نے اپنی آنکھ بلند کی یہ کیا ہو گیا لیکن وہ زیادہ کھیلانی بہت ساری چالاکیاں گیمکس ہوتی ہیں آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کچھ دال میں کال آئیڈیا ہو جاتا ہے لیکن وہی بات ہے اگر میں کچھ کہوں گا تو ثبوت تو نہیں لیکن اپنی observation کی basis پہ کہ کیا ہو گیا چیزیں ہو جاتی ہیں سعید اجمل کو جو مائیکل حسین اچھا کے مارے تھے جان گوچھ کے نہیں کھائے انہوں نے وہ رہی تو میں نہیں مطلب یہ تو جس طرح کی کہانی آئے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم دیکھنے والے ہمارے ساتھ مزاک ہو رہے کہ اگر اتنے ٹائم پیریڈ میں میچ فکس ہو کے پوری کرکٹ چل رہی ہے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سمجھ کے یہ واقعی کھیل رہے لوگ سمجھنے والے سمجھتے جو نہیں سمجھتے وہ پھر وطن کی محبت اور پرچم سے محبت کا جن میں بیدار ہوتا ہے تو دعائیں بھی مانگتے ہیں روتے بھی ہیں جب ہار جاتے جیتتے تو خوشی کا بھی اظہار کرتے بہت ساری چیزیں ہوتی لیکن ہو سکتا جس میں سوچ سکتے آمد آئی وڈ سی چلیں وسی مکرم میں دل سے ایک بلیف رکھے کہہ رہا ہوں بڑا آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں بہترین بولر ہر طرح کی چیزیں ہوتی اس سے ریلیٹیڈ جو چیزیں ہوتی وہ کھرا ان کا کھ کھ جا کے ملتا تو اس پہ لوگ شکو کو شباد کا اظہار کرتے یہ تو میں سنا ہے لوگوں نے بکیز وغیرہ کھل کے بولا ہے کہ اچھا پلیئر ہی میچ فکسر ہوتا ہے برا پلیئر نہیں ہوتا کیونکہ جو پلیئر اتنا اچھا ہے وہ میچ فکسر کر ہوتا ہے ریس کے گھوڑے میں آپ کس پہ پیسے لگائیں جو تیز دوڑتا ہو مریل گھوڑے پہ تو کوئی پیسے نہیں لگا تھا اسی میں تو ability ہے میچ فکسر کرنے کی کس مریل گھوڑے میں اور آپ کو دو تین پلیئری چاہیے پوری ٹیم اب وہ زمانہ گیا شہزاد کے پورا پورا میچ فکس ہو جائے اب تو سپورٹ فکسنگ ہوتی 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 ٹیلنٹ اتنا ہے لوگوں میں پورا میچ فکس ہو جائے اور اپوننٹ کو پتہ بھی نہیں گیارہ آدمی ہوتے گیارہ میں سے ایسا ہوتا ہے اس لیول پہ ہوتا ہے ڈومیسٹک میں سادق محمد نے سجیسن دی تھی کہ آپ کیمرے رکھیں ڈومیسٹک میں جو لائیو نہیں جاتے نا میچ ان میں بہت ساری چیزیں کر پڑ ہو سکتی بکوز ٹیم جو وزیٹنگ ٹیم تھی اس کو ڈس اونٹیج ہوتا تھا لیکن ہوتا ہی اچھ ڈومیسٹک میں اتنی بیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے ہارنے میں جیتنے میں آپ کبھی جائیں جہاں کتابیں کھلی ہوتی ہوتی ہیں آپ جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے جہاں فون رکھے ہوتے ہیں بہت سارے کتابیں کھلی ہوتی ہیں آپ نے کیوں سمجھا کچھ آپ کا بھی سمجھ نہیں میں آپ کو پتہ ایماندار ہوتا ہے کوئی حرام کام نہیں کرتا تو جس کی بک ہوتی ہے اس کی بھی ایک بک ہوتی ہے اور ایک بک ہوتی ہے اور اس بک میں جب لوس میں جا رہے ہوں سب کا لوس تو پھر فون کال ادھر بتایا کہ ٹیلی فون بے شمار ہوتے پڑے ہوتے فون ہوتے زبان امانداری ہوتی زبان پہ جاتے امانداری بہت پکی امانداری ہوتی فون کل کے بولتے فینسی بولتے فینسی لگی اور پھر 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 بھاگ نہیں سکتے تو جنرلزم میں ہمارے یہاں وہ ہمارے ہمارے جنرلزم اتنا گھس کر ایک انویسٹیگیٹیو پیسز کیوں نہیں بنا رہے یہاں جنرلزم میں آپ کو تنخیہ مل جائے تو بہت ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کریں گے آپ سپورٹس کی آپ اپنی جان بھی خطرے میں ڈالیں گے اور آپ کو ریوارٹ کیا ملے گا تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بلی آتی دنیا بھر میں مشکل پاکستان میں زیادہ آپ اس بات سے تفاق کریں پاکستان میں جنرلزم کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے بلکل صحیح ہے لیکن پھر لوگ فیصلہ کر لیں کہ آپ جنرلزم ہیں آپ اگر آئے ضروری تو یہ کوئی انویسٹیگیٹیو جنرلزم میں آپ آم جنرلزم کر سکتے ہیں دیکھیں آپ آپ کی بات نہیں کر رہا میں لیکن آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا آپ یہ دنائے نہیں کر سکتے کہ کئی ہمارے ٹی وی پہ جو آتی ہیں سپورٹس پرسنیلٹیز ان کو جو توفے آتے ہیں یہ اس کے حساب سے لوگوں کی تعریفیں اور برائیاں کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے توفے تو نہیں آتے ہیں نہیں توفے نہیں آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ انویسٹیگیٹیو کیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں آتے میرے خیال میں مجھے تو نہیں پتا کہ آتے ہو میرے پاس تو نہیں آتے توفے سچی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے پاس آتے تو میں آپ کو بتاتا کہ میری اس میں آپ اس طرح نہیں کرتے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو نہیں پتا ہو کہ لوگ کرتے ہیں اس طرح فیور لیتے ہوں گے بہت بات ہے لیکن اس طرح سے ٹکٹس لے لیں چلے جائیں گئی وہ بھی تو فیور کی اس میں شکل میں جن جن سپیسفک ہو جائے گا جن کرکٹس کے اپنے برینڈز ہیں ان برینڈز کی چیزیں نہیں جاتی لوگوں کو تو توفے کے طور پر بھیجتے ہوں گے تو تو برائی نہیں اینکرس کے بھی تو بھیجتے تو پھر وہ تو فخر عالم بھیجتا ہے فخر عالم یا مسیم بادامی تو اس کا مطلب مسیم سچ دل پہ رکھ آپ ہاتھ بتائیں اگر میں کسی کرکٹر کو پسند کرتا ہوں اس پہ ہولا ہاتھ رکھو ہلکا اگر میں کسی کرکٹر کو پسند نہیں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ایرو گنٹ ہے تو ذرا اس کو رگڑا دیں گے یہ ہے تیکھیں یہ آپ اپنین آپ کا ہو سکتا ہے بیس پر مجھے لگتا ہے عبداللہ شفیق فیوچر اچھا پلیئر پاکستان کیلئے اچھا کھیلنا چاہیے اگر یہ فیل بھی کرتا ہے میں اس کی تنقید نہیں کروں میں اچھا ہی کروں یہ جنرلیسٹ بٹ یہ میرا دوست ہے تو میں جاتا ہوں یہ ٹیم میں واپس آجائے ایسا ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں لابنگ کرتے ہیں لوگ یہ آجائے جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی میں نام نہیں لوں گا تو لوگ لابنگ کرتے ہیں اس کو آنا چاہیے کوئی آپ کو بول دے اس کا ہونا چاہیے پلئیر اچھ ہے لیکن اس کے ایکچینج میں پھر آنا چاہیے میں بول رہا ہوں اور پھر میں نے آپ کو کبھی بلا چیئر پی ایسا بھی ہو رہا ہے میں تو دبائی بلا لیتا ہوں پھر وہ چیزیں پھر آپ اپنی نظروں میں گر جاتے پھر آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں موسٹ ہی ہے اکبال بھائی کچھ ہے اس میں پانچوں انگلیاں برابر ہوتی ہیں میں ٹیڑے طریقے آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کے بعد جن لوگوں نے شروع کیا انہوں نے آپ سے زیادہ پیسہ نہیں چھاپ لیا ہو سکتا ہے اپنی محنت سے انہوں نے کمائے ہو ہو سکتا آپ چھاپ لیا مرشین لگائی میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی محنت سے شد کمائے میں یہ کہوں گا اس کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ پولیس والوں کی طرح انویسٹیگیٹ کریں میں آپ سے انفرمیشن نکالنا چاہ رہا لیکن آپ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کی طرح ہزر 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 کراچی پہ تنقید ہوئی کہ آن نہیں رہے دیکھنے آپ پچھر ایسی بناتے ہیں سیکیوریٹی کے ہزار مسئلے آپ ٹیسٹ میچ اس طرح کھیلتے ہیں کہ بس ٹوچر ہو ہم روکتے رہیں پھر آپ نے پنجرے بنائے ہوئے ہیں جس کے پیچھے سے آپ دیکھنا پڑتا ہے تو کیوں لوگ آئیں گے دیکھنا اگری ٹیسٹ میچز میں انٹریس ختم ہوتے جارہے لوگوں کو ٹی ٹوئنٹی ان کے موں کو لگ گئی ہے ساڑھے تین گھنٹے میں آسٹریلیا میں بھرا آسٹریلیا انگلینڈ کے جو ٹیسٹ میچز بھی تو دیکھیں نا کیا ہوتی ہیں آپ نے بلکل خود ہی ذکر کر دیا کہ رستے ایسے بلوگ نہیں آسکتے کئی سیکیوریٹی چیک پوست سے آپ گزرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں لا نہیں سکتے خریدنے جائیں بڑی مہنگی ہیں واش روم صاف نہیں ہے یہ سب پی سی بی کو سوچ چاہیے نا تو سب اپنی منیجمنٹ کا کام پنجرے ہٹا دیں چاہیے کراچی سٹیڈیوم پنجرے ہٹا دیں گے پوٹ کے اندر مہدان میں چلے جائیں ہم پوری گورنمنٹ کو تنقید کروں ہم اس طرح پالیسی بناتے ہیں کہ جو پاکستانی ہے وہ سب سے بری چیز کرے گا تو پھر ہم بسند ہے یہ گلے کار دیں گے ایک دوسرے کے تو ہم بسند ہی بین کر دیں تو اگر آپ لوگوں کو ایک رسپانسیبیلیٹی دیں گے تو ہو سکتے یہی لوگ دبائی وغیرہ میں کتنے آرام سے بیٹھ کے دیکھتے فوٹبال اگر آپ دیکھیں لوگ اکثر یہ ایک فوٹبال میں سٹیکر نام کی چیز ہوتی لوگ ننگا بھی بھاگنا شروع کر کر دیتے کرکٹ میں بھی سٹیکر ہوتے ہر جگہ ہوتے ہیں پھر انہوں نے پھر اس کا یہ سلوشن نہیں بنایا کہ پنجرے بنا دو انہوں نے پھر سختی شروع کر دی آپ رکھیں بلکل اینڈ میں رکھیں اپنے اشار رکھیں جو بھی رکھیں سیکیورٹی رکھیں میں آپ سے اگری کروں گا صرف ایلیٹ کلاس ہی اچھے طریقے سے جا کے میں دیکھ سکتی ہم اور آپ میڈل کلاس جیسے لوگ کہاں جا کے دیکھ اورتوں کے لئے بھی بلکل سیفٹی پہلے ایک زمانے لیڈیز انکلویجر بھی ہوتا تھا جہاں پلیز جو تھے وہ مجھے بتاتے ہیں کئی سابق ٹیس کرکٹر وہ اپنی دیوٹی لیڈی انکلویجر کے سامنے فیلنگ میں اپنی پلیسمنٹ کرتے تھرڈ من اور شورٹ لیک یہ جو کہانیاں نائیٹ کلبز والی ہماری کرکٹرز کی سچ جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ رنگینیوں میں گم ہو جاتے کیونکہ بیچارے پڑے لکھے نہیں پھر آئیں اپنی محنت کی بدولت عزت دولت شورت سب ملتی ہے تو پھر آدمی رنگ میں تو رنگ آجاتے ہیں کئی کرکٹرز نے اپنا کریئر تباہ کر لیا میں نام نہیں لگا وہ سب سے بڑے کرکٹرز رہے ہمارے اور انہوں نے فاسٹ بولنگ بھی کی اب آپ نام بتا دیں ان کے میں تو کہہ رہا ہوں نام بتائیں نام 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 سب سے ڈیفرنٹ بختر نے کوٹ کو بھی بول دیا تا کہ ایکٹیو لائف ہے میری اس لئے وہ زبز آدم اس کا میں آپ کو دلچسل واقع بتاؤں تینوں نام تھے میرے پاس آپ نے اچھے بتا دی اب میں بتاؤں گا ان کو آپ کا نمبر دے دوں گا ان ساری کہاں نہیں کر رہے تھے کہ میں خود جانے چاہتا ہوں تین کے بجائے چار ہو جائے تو کوئی برائی نہیں شوہی بختر تو کہتے ہیں کہ اگر وہ امنان خان کے انڈر کھیل رہے ہوتے تو ان کا کریئر کہیں اور ہی ہوتا لیکن شوہی بختر مجھے یاد 2006 میں میں وہاں تھا انگلینڈ کے ٹور پر کومنٹری کیلئے تو شوہی بختر رات کو دیر سے آتے تھے سختی زیادہ ہوگی تو جتنا دبائیں گے وہ چیز ابرے گی تو کہتے ہیں میں رات کو دیر سے کلپ سے آتا تھا وہاں ارلی فجر ہو جاتی تھی تو بہار ان سے مام ساب بیٹھے ہوتے تھے کہتے چلو اٹھو فجر کی نماز پڑھو تو کہتا ہے میں کلپ سے آ رہا ہوں میں نے دل میں سوچا اسی کو گناہ ملے گا کھڑے ہو جاؤ تو اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں لگ زبدستی آپ کسی پہ نہ کریں یہ بھی کہانی ہے بڑے پلئیر کرتے تھے اب چھوٹے پلئیر نہیں کرتے کیونکہ سختی ہم بہت ہو گئی اور پیسے بہت ہے ایک اچھی چیز نہیں ہے جس طرح ہم آج کل کی ٹیم کو کرتے ہیں پھینٹے نہیں مارتے کھل کے نہیں کھیلتے ہم لوگ یہ تھے وہ تھوڑے بیچارے سے ہیں ہمارے ایکسر پلئیر تھوڑے چلیں آپ کی اچھی چیز ہے کبھی آپ جائیں ہوتل میں جا کے آپ پتہ چلے سب کی بات نہیں کر رہا آپ کے پاس ایویڈنس ہے ہوتل میں کیا ہو رہا میں بتا سکتا میں کیوں بتاؤں آپ کو خود سوچ آپ یعنی کسی کی ذاتی زندگی کیوں میں جا کر شک شک پہ ڈال کر آپ پردہ ڈال نا تو پورا ڈال لے نا یوں تھوڑا اوپر کر کر اندر دیکھو اندر کیا یہ نہیں بتاؤں گا میں بٹ اندر ہے تو پھر آپ کی ریٹنگز ہوں گے نا مزا تو جب ہی آئے گا آپ نے ٹی وی کی ریٹنگز والا سیکھا ہو ہے تجربہ ہو گیا ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے کے تھے اچھے بھی ہوتے تھے سکتی ہے سیکیوریٹی والے ہیں سیکیوریٹی والا نے پرمیشن لی تھی سر فراز احمد اور ازر رلی کی فیملیز نے کہ ہم ڈینر کے لی باہر جانے چاہتے انہوں پرمیشن دے دی این وقت پہ بابر آزم آگئے انہوں نے کہا آپ بھی چلیں تو انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے بابر ناراض ہوگئے انہوں نے کہا نہیں آپ نے پرمیشن نہیں لی ایسو پیز کو فالو سے فالو کرنا ہے پروسیجر کیا ہوگا آپ ڈینر نہیں کر سکتے باہر جا نہیں کر سکتے اور بابر آزم تو ہائپ والا پلیئر ہے بہت اس کی ڈیمانڈ ہے نہیں اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے ناراض ہوگئے تیس پھر تیوری شروع ہوگئی کہ اگلے دن فیللنگ لی نہیں کھیلیں گا اور پھر یہی بابر نہیں کھیلے یہ دوہزار نو کی بات بتا رہا ہوں تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت کر گئے تھے ان کے خلاف بغاوت ہوگئی تو اس سے اگر ہم کمپیر کریں ابھی کا ٹیم سپیرٹ کہ بابر پر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں تو ٹیم بنانا ہے تو کمپنی کا جو بھی ہوگا وہ بنائے گا نا آپ کو ایمپلائیز کہیں گے سر اس کو بنائے لیکن اگر وہ اپنی تین سپیرٹ دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور ہم لوگ اکٹ ہے میرے خیال میں اس سے ظاہر ہوتا ہے دنیا میں آپ نے دیکھ سکتے ہمارا کیپٹین لیکن اس کے آگے جا سوچنا بھی مت تھوڑا ہیشٹائگ کوشٹر بلتا اس کے کس کو دے رہے تھے سوچ پی سی بھی کو دے رہے تھے لوگوں کو دے رہے تے بٹ کمپیر اگر ہم کریں بہتر چیز کیا ہے ابھی کا جو ٹیم سپیرٹ ہے اور ابھی سٹیپ ہو رہی ہوتی ہے کھلاڑیوں کی نقل و حرکات کا جائزہ لیا جاتا ہے باہر کی لیک کھلنے جائیں گے پی سی بھی پرمیشن نہیں دے گا پیسے نہیں ملیں گے بہت ساری چیزیں بہت سارے عوامل ہیں جو جو پیچھے پسے پرد دیں پلیئرز کو کریڈٹ دے دیں ٹھوڑا کیا اچھے اچھا بات اگر جیتے ہیں جیسے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کوئی ایکسپیک کر رہا تھا کہ پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا لیکن ٹیم نے ہرایا ساؤت ایفریکہ کو ہرایا بنگلہ دیش کو ہرایا تو وہ ملے کریڈٹ مز بھی گیون ٹو دیم کہ کوئی نو بڈی ورز ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان will qualify for the فائنل ہم پہنچ گئے بڑی اچھی بات دیسپائٹ کتنا کرٹیسزم ملا ان کو کرٹیسزم تو ملے گا جب بڑا ٹورنمنٹ ہوگا اور آپ کی پرفارمنس خراب ہوگی تو پھر تنقید ہوگی جہاں تعریف کرتے ہیں لوگ وہاں تنقید کبھی تو ان کو حق دیجے نا یہی لوگ ہیں جو ان کو ہیرو بناتے ہیں کندے پہ اٹھاتے ہیں اگر آپ غلط کریں گے تنقید نہیں برداشت کرسکتے ہیں پھر کس ٹائب کا وہ کرتے تھے آپ مجھے بتائیں یہ لوگ لوگ اپنی جگہ بنانے کے لئے پاکستان کوئی کرکٹر کی بات کر رہے ہیں ہر ٹی وی شو میں جو ایکٹیف کرکٹر بیٹھا ہوتا ہے اس ٹی وی شو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ٹیم میں واپس لے کر رہے ہیں آپ شویب ملک کی طرح اشارہ کر رہے ہیں ہر ہر پلیئر جو بیٹھا ہوا تھا وہ شویب ملک ہو وہ اماد وسیم ہو وہاب ریاض ہو محمد آمیر ہو محمد آمیر کی تو اب جگہ مشکل ہی بن سکتی ہے اب ہو سکتا ہے سیٹی صاحب ان کو لے کر آئے تھے مشکل لگتا ہے محمد آمیر اور اس کے چکر میں کبھی کبھی جو پروفارم کر رہے اس کی ٹانگ کھینچنے والی فیل آتی تھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں ہے کلچر یہ ٹانگ کھینچنے والا کلچر ہے آئی ڈو اگری کہ اگر کوئی آگے جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے آپ کے پاس کوئی سوال نہیں لوگوں کے ہیں بالکل لوگوں کے سوال آپ نے جانا ہے میں نے تو آپ سے پوچھا کوئی تو کہانی اینکڈوٹ سنا دیں کوئی پاکستان کرکٹ کا اب تو بہت ساری کہانی ہیں وہ سب سنا چکا ہوں ابھی نئی کہانی لکھنے والا ہوں کتاب میں وہ آپ کو کتاب کی اکبال بھائی آج پرموشن کرنے آئے تھے نہیں پرموشن نہیں ابھی تو بہت وقت لگے گا ابھی فورا نہیں آرہی وائی ڈیڈی کال حسن علیہ بکرا آپ نے بکرا بولا میں نے اس کو بولا تھا دو دانت کا بکرا پھر اکبال بھائی آپ کہتے ہیں پرسنل نہیں ہوتے ہیں نہیں اس لیے کہ جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی دبائی میں تو آپ پریس کانفرنس میں کسی پلیئر کو ایسا لائیں جو جواب دے ایک نیا بچہ آیا ہے اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا جوابات دینے میں نے اس کانٹیکس میں کہا تھا بعد میں وہ اس کے چار دانت آگئے ماشاء اللہ کیوں ہوں پاکستان ہاکی دیکلائن ہوئی ہے اولمپینز ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجتے ہیں اور اولمپینز خود اہدے لینے کے چکر میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ہاکی تباہی کی طرف تلی گئی کہ ڈیرھ سو ڈالرز شیئر ڈیلی علاوانس ملتا ہے لیکن ہر اولمپین چاہتا ہے میں پی ایچ اپ کا صدر یا سیکریٹی بن جاؤ کیمپینز ٹوفی جیتی وہ کہاں پر رہا ہوں why are journalists spread so much negativity during discussion یہ تو ہم نے کافی ویسے discuss کر لیا ہے اقبال بھائی کی ٹی وی کی ٹریننگ ہے تو یہ ٹی وی کے حساب سے جواب دیتے ہیں بالکل to the point وہ پوڈکاست میں جو ملے بھی باتیں ہوتی ہیں ہم اقبال بھائی کی جب پوڈکاست بنائیں گے پھر ہم تریننگ دیجے گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس کے میں نے کریئر کھائیں آپ کا کریئر بنا کر اور ہو کے کھائیں گے دل میں لے گئے آپ لگتا ہے کہ نہیں دیکھیں جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں باتا ہے ایسی چیزوں پر initially آپ کے پیسے ڈاکٹر نومان کے بارے میں کیا خیال آتے ہیں ڈاکٹر نومان knowledgeable آدمی ہے لیکن دوسروں سے خطرہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ پی ٹی وی میں جتنے بھی لوگ گئے سب چلے گئے چھوڑ تھاڑ کے میں جب یہ بات کر رہا تھا تو ڈیفینڈ کر رہے تھا ڈونٹ یو آلسو فیل لائک سانت جسوریہ بیٹھے میں برائین لارا بیٹھے میں اپنے پلیئر کی بیزتی نہیں کرنی چلیں اپنی پلیئر کی بیزتی کریں اب وہ سوال بھی پوچھیں گے جواب بھی اب پوچھیں گے سانت جسوریہ آپ شروع کرنے جواب یہی ہے میرے خیال سے جس نے جاوید بھائی کی بات کی جس نے کیا وہ ہوتا ہے وہ تھنڈ میں ہوتا ہے جاوید بھائی کی بات جس کا نہیں ہوتا اس کا ہر شو میں ہوتا ہے پروف کرنا کہ میں نے مجھے پت ہے ایک شو میں تو انہوں نے عبدالعزاق کو کہہ دیا یہ آیا ہے تو عبدالعزاق نے کہا نہیں میں سئی ہوں عبدالعزاق نے gewلقہ تو عبدالعزاق نے مزاکن کہہ دیا وہ غلط ہے ہے نا کہ آپ بٹھائے ہوئے ہیں آپ فارمل کرکٹر سے بول رہے ہیں کہ آپ کی تعریفیں کریں آپ کو وہ کریں آپ اور پھر آپ میں اگر شو دیکھ رہا ہوں تو میں سننا چاہتا ہوں جاوید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سنہ جیسوریہ بیٹھے ہوئے ہیں لیجنڈز ہیں میں ان کو سننا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ ہوسٹ کو سنیں اور ہوسٹ اپنے اینکڈوٹز دے رہے ہیں which are not relevant i was sitting there when you بھائی ٹھیک آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ ایک ڈائنگ روم میں باتیں کر سکتے ہیں وہی نا i feel like کچھ anchors یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھسا دیتے ہیں سٹوری میں بھائی آپ تھے ٹھیک ہے آپ صحیح agreed initially they criticize heavily surferaz now they target barber for a favoritism آپ نے surferaz کو بھی criticize کیا تھا نہیں surferaz کی کپتانی کو کبھی نہیں کیا اس کی کپتانی میں تو ہم t20 میں کتنی سیریز مسلسل جیتے ہیں اس کی کپتانی میں ہم وہ a champens trophy cricket tournament جیتے ہیں 18 june 2017 کو زیادتی ہوئے سر فراس کیا تھا بہت زیادتی ہوئی کیوں ہوئی ہے پاکستان میں یہ علمیہ ہے کہ ہر star کا جو end ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا زہیر عباس کو میں نے دیکھا روتے ہوئے وہ بچارے گئے 85 میں محسوسک ہے as a journalist بلکہ نیا نیا آیا تھا پھر میں نے دیکھا کہ جعوید میاداد کی press conference دیکھی کرچی پریس کلپ میں انیس سو چھانوے میں ان کو نہیں لے جا رہے تھے وہ رو رہے تھے پھر ان کو منور سوہر وردی محروم کراچی ائرپورٹ پر بین نظیر بھٹو کے پاس لے کر گئے آپ تو بیپس پارٹی یہ نہیں ہے نا تو ان کو لے کر گئے وہاں ان کی انہوں نے بات چیت کرائے اور پھر جاوید میاداد نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں نا دیوانے کی شادی میں عبداللہ بیگانہ تھرڈ مین پر کھڑے ہوتے تھے پاکستان میں گریٹ پلیس کے ساتھ یہ ہوا ہے سرفراز سیفی بھائی کو میں بہت کریڈٹ دوں گا جب وہ پک نہیں بھی ہوتے تھے پانی لے کر آئے ہوئے ہوتے تھے ورنہ اکثر ہمارے فورمر کیپٹن ہیں جو بولے میں فورمر کیپٹن ہوں سیفی بھائی پانی لہ رہے ہیں ینگسٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آن دے گراؤنڈ وہ لگتا ہے کہ سب کو بہت اچھے آدمی ہیں مجھے بہت اچھے لگے زندگی کے نشے وہ فراز کے بعد یہاں تک پہنچا ہے ان کے ابا کی شکیل بردس کے نام سے ایک دکان ہوتی تھی ابھی بھی ہے لیاقت آباد میں پھر اب ان کے بھائی شفیق نے جو ہے وہ گلشنے میں امار میں کھول لی اور سرفراز چھوٹے سے جاتے تھے ان کے والد کا جلدی انتقال ہو گیا تھا تو جاتے تھے تو سامنے مسجد تھی تو مسجد میں جاتے تھے ناتے پڑھنے کا انہیں پھر شوق ہوا پھر انہوں نے قرآن شریف حفظ کیا بڑی سٹوریز ہیں شکیل احمد ان کے والد کا نام تھا ریلی لائک ریسپیکٹ بھی بہت کرتا ہوں ان کی امام کو پرچی کہتے ہیں آصف کو اور خوش دل کو سفارشی کہتے ہیں عبداللہ شفیق تک کو کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ اس طرح کے نام تو حالت ہے پرچی نہیں کہنا چاہیے اگر آپ انفلوینس سے آگئے ہیں جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی انفلوینس سے بعض پلیز آگئے ہیں جو ڈیزرونگ تھے وہ باہر ہوگئے ہیں کرکٹ بڑا گندہ کھیلے مطلب اس میں اگر جب آپ جب تک ٹیم میں ان ہیں تو آپ سب کچھ ہیں جب آپ ٹیم سے باہر ہوئے تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا پھر آپ کہتے ہیں پلیئرز اپنی جگہ بنانے کی بچاری ان کی بھی تو مجبوری ہے کہ وہ اگر 30 30 30 40 کرتے رہے ہیں وہ ٹیم میں رہے ہیں ٹیم نہ جیتے اگر 30 40 کرے ٹیم نہ جیتے تو ٹیم جیت رہی ہے بیس بھی کر رہے ہیں ٹیم جیت رہی ہے تو ایوریون بل اپریشیئے نہیں آئی ڈسگری ہمارے میڈیا جو کرے گا آہ what are his thoughts on the domestic structure shifting away from departments what are pros and cons if any آہ to stay within the current revised structure what changes suggestions does he have آپ کا آپ تو اگرین سے ہاں domestic structure کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا جب احسان مانی نے کیا تھا اور وہ regions ختم کر دیا تھے departments ختم کر دیا تھے کرکٹس بے روزگار ہو گئے ہم نجم سیٹی صاحب کے آنے کے بعد وہ جو constitution میں change آیا ہے expected ہے کہ regions بہال ہوں گے کھلاڑی بے روزگار ہو گئے اب ایک سو باندھوے کرکٹس کے علاوہ باقی کرکٹس کہاں جائے نوکریاں ختم ہو گئیں اور پھر کوئی کرکٹ میں نہیں آئے گا جیسے ہاکی کا حال ہے کہ ہاکی میں نوکریاں نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں آتا ہاکی میں تو یہ غلط ہے میرے خیال میں اس کو revive ہونا چاہیے میں بھی آپ سے agree کرتا ہوں لیکن میں ایک پلیئر ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کل مجھے بتا رہے تھے جو department سے ان میں اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ پانچ میچ کھیلتے تھے پھر ان کا وہ انگلینڈ کا کچھ لگ جاتا ہے اس چکر میں تھے نوکریاں کرتے تھے گھر بیٹھ کے salary لیتے تھے اور بہت سارے old players اس طرح کھیل رہے تھے اور department میں average age بھی 35 plus چل رہی تھی تو youngsters کو چانس نہیں مل رہا تھا نہیں سارے پانچوں انگلینڈ نہیں برابر ہوتی کوئی department میں ہوگا لیکن ہر department کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا وہ perform کرے اس کا نام آئے ایسے تو کسی بینک کا نام نہیں اقبار میں چھپے گا کہیں television channel پہ نہیں آئے گا لیکن اگر وہ بینک trophy جیتتا ہے تو اس کا نام آئے گا i also agree do you feel like it جو خان صاحب کی idea تھا idea یہ غلط ہے یا execution غلط تھی خان صاحب کا idea غلط تھا کیونکہ australia چھوٹا ملک ہے اگر وہاں states کی کم team ہیں وہاں کا infrastructure دیکھ لیں وہاں کھلاڑیوں کو جس طرح سے facilities تھی یا نہیں تھی تو یہ میرے غالص یا خان صاحب نے کہا تھے یا کوئی ان کو defend کر رہے تھے وہ کہہ رہے بھئی نوکریاں کرنے کے لئے تھوڑی ہم لوگ cricket کرتے جو best ہوگا وہ آئے گا نہیں جو best ہوگا تو پھر اس کا ذریعہ معاش کیا ہوگا وہ اگر ملعب صرف صرف دو چاری لیں باقی جو جو کرکٹ کھیلنا چاہتے وہ کہاں جائیں گے if you're good you'll make it and you'll get paid if you're not good then یہ تو خان صاحب کا تھا نا خود بھی علاق ہے وہ پی آئی کی جانب سے کھیلے تے کرکٹ رزق why there is no spark of hockey in young generation نوکریہ نہیں سب سے میجر وجہ اور پھر یہ کہ جو گیجٹس آگے انٹرنیٹ پی بیٹھ کے گیم کھلنا پی آس فائیو یہ وہ تو لڑکوں کا دیلی نہیں چاہتا how can pakistan fix domestic cricket with high quality bench strength after changing the structure they can fix domestic cricket after improving the structure infrastructure pitches اچھی بنائے امپائرز اچھے ہو hopefully we can get ikbal بھائی back here again ان کی تو بھی طبیع خراب ہو رہی ہے تو ہم ذرا closing کی طرف چلتے ہیں role of راشد لطیف in exposing match fixing شروع شروع میں اس کا رول تھا لیکن راشد لطیف لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ سمجھدار ہو گئے یا تھنڈے ہو گئے دو چیزیں why are sindhi players not recruited more often and why is cricket recruitment so low in sindh outside of karachi sindh میں سیاست بہت ہے نا کرکٹر کہاں سے آئیں گے ابھی دو کرکٹر تو آئیں نا زائد محمود کھیلا ہے پاکستان سے پھر اس کے علاوہ نومان علی کھپرو میں پیدا ہوا جو left arm spinner حیدر آباد سے کھیلتا تھا وہ کھیلا ہے اور بھی بہت مطلب کرکٹر آ رہے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ سندھی کرکٹر جب جتنا talented ہوگا تو وہ آئے گا definitely اس کو chance ملے کے پی کے میں کہاں سے آ رہے ہیں plays وہ بھی تو آ رہے ہیں نا یہ سچ نہیں ہے کہ کراچی والوں کو سرہا سائیڈ راز کے علاوہ مجھے بتا دیں کراچی کا کوئی چلیں اس پر ہی ختم کرتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں احمد شہزاد ان کا پی ایس ایل میں نہیں ہوا آپ کے رائے کے غلط کوئن کے ساتھ زیادتی ہے یہ بہت زیادتی ہے احمد شہزاد جو ہے وہ پی ایس ایل ڈیزرف کرتا تھا کوئٹا گلائڈیٹر سے وہ کھیلا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو نہیں کہا فرنچائز اس کو کہ اس کو نہ لو یہ بھی ایک تھیوری ہے اور میں تو سمجھ رہا تھا کوئٹا گلائڈیٹرز احمد شہزاد کو لے گی سرفراز اس کے بڑے حامی ہیں لیکن زیادتی ہوئی ہے احمد شہزاد ایس ایل اگری اور ایس ایل پر فارمنس کی بیس پر نہیں ہوا کامران اکمل کی بھی پر فارمنس کی بیس پر نہیں ہوا ایس ایل اگر اس طرح ہوگا کہ آپ ٹی وی پہ جائیں گے تو آپ کا پی ایس ایل میں سیلیکشن نہیں ہوگا تو یہ یہ غلط بات ہے آہ 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 بہت شکریہ آپ نے وقت دیا لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ سونیا ٹوک کو آپ نے کیا بولا ہے جو ٹرینڈ کر رہے ہیں نہیں وہ ہوپ کا ایچ او پی ای پی غائب ہو گیا تھا تو ایچ او ای ہو گیا ہوئے ہو گیا تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہوئے تو نہیں تھا ویسے اکبال بھائی لوگوں نے کیا کیا پڑھ لیا تو نہیں اس میں کیا تھا میں خیال تو وہ ٹائپو ہو گیا تو ٹائپو مستیک اور اس کے علاوہ نہیں تھی کیونکہ اب فیس بک میں تو آپ فوراں جو ہے وہ کرک کر لیتے ہیں ٹویٹر میں ایک دفعہ ٹویٹ ہو گیا اور پھر اتنے سارے لوگ دیکھ چکے تھے تو پھر میں نے اس کو صحیح نہیں کیا اس کے نیچے میں نے لکھ دیا ہوب کو زندہ رکھیں انشاءاللہ آپ لوگ جلدی اکبال بھائی کی پوڈکاست دیکھیں گے if not his book thank you so much sir بہت شکریہ شہداد it was pleasure کیمرہ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن کے کریئر میں نے کھائیں اور کن کن کے کریئر آپ نے کھائیں وہ بتائی گا ساتھ کھائیں گے دونٹ ڈینر پہ دل میں لے جاتے ہیں آپ تو دل کے بہلانے کو غالبیت خیال اچھا ہے آپ سے ہم پیار کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ مزاگ بھی کرتے ہیں آپ اتنے ماشاءاللہ سب چیزیں اپنی جگہ پر لیکن میں نے دیکھا کہ پڑے لکھے لوگ بہت کم آئیں اور ماشاءاللہ آپ آئیں تو wish you all the best thank you so much sir آپ کے ساتھ بہت ایک honor ایک pleasure تھا بچونج آپ کو دیکھا تھا آپ کے ساتھ کام کیا آج آپ سے بات کی آپ کو دوست کہنے کا عزاز رکھتے ہیں ہم thank you so much sir thank you take care khudaafir allahafir